موسیقی وقت کا بے پرواہ پنچی کچھ اس بے مروتی سے اپنے اران کو تبدیل کرتا ہے کہ سکھ اور دکھ کا آکاش انہیاس بدل جاتا ہے بھولا مہتو کے سمیہ کا پرندہ بھی اچھے دنوں کی اران سے گزر کر برے وقت کی شاخ پر جا بیٹھا تھا اس کی پتنی اچانک بیچ سفر میں اس کا ساتھ چھوڑ کر چل دی اب بھولا مہتو پر زندگی کی بوجھ کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے رگو کے ذمہ داری بھی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آفتوں کے اس جنجہ بات سے کیسے بار اترا جائے ہم درد گئی تھے سب کی اپنی اپنی رائے تھی بھولا بھئیہ جو ہو گیا اس پر کسی کا کیا جور نہیں 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 اب پریشانی تو ہائی ہے پر کھا کیا جائے کھا کھا بھگوان ہم پر بہت بڑا جلم کین ہے ہماری تو گرہستی ہو جڑ گئی بھئیہ ہماری تو گرہستی ہو جڑ گئی ہم نے آپ کو سنبھالو پوری زندگی پڑی ہے اور اب رگو کو تمہیں کو تو دیکھنا ہے ایسے ہمت نہیں ہارتے نہیں سنبھالو اپنے آپ کو بھولا بھئیہ اگر تم اس طرح روتے رہو گے تو رگو کا خیال پھر کون رکھے گا نہیں اپنے آپ کو سنبھالو بھولا بھئیہ ارے تم کھانا پینا کیچنٹا نہ کرو آئے ارے ہم تو ہن اپنے گھر سے بنو آگے بھیجب تم کا کھائے پرسا بھولا ایک سیدھا ساتھا شریف انسان تھا اس لیے گاؤں میں اس کے لیے درد منوں کی کمی نہ تھی لیکن غموں کا پہاڑ جس پر گرتا ہے سمالنا بھی اچھی کو پڑتا ہے بھولا مہتو پتنے دلاروں کے غم سے بیزار تھا لیکن بھلا ہو ذمہ داریوں کا جن کا احساس تمام دوسری چیزوں کو دل سے نکال کر اپنی چگہ بنا لیتا ہے بھولا مہتو پر عبود رگو کی ذمہ داری تھی اس کا اکلوتا بیٹا ہی اس کا سرمایہ تھا یہ ذمہ داری دلاروں کے غم پر جس پہاہ پیے ہیں جس بچے کا بچپن ماں کی ممتہ سے محروم ہو گیا ہو جس بچے سے دنیا کی سب سے بڑی سوغات چھین لی گئی ہو جس بچے کا سب کچھ لٹ گیا ہو اس کی ماں چلبسی ہو وہ عشقوں سے نہ نہائے تو کیا کرے اب بھولا کے سامنے ماں کا دائت تو نبھانے کی چنوتی تھی پیٹے تم اتنے سمجھدار تو ہو گئے ہو یہ تو تم سمجھتے ہو ہمارے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو اوپر والا چاہتا ہے کھا لے ریٹا ارے ہم آئے ہیں نا حالانکہ کچھ ہاتھوں کی حرارت تاں عمر بنی رہتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سمیں کا شیط الجل کئی بار حادثوں کی شدت نرم کر دیتا ہے بھولا اور رگھو بھی سمیں کے سہارے تھے بھولا اور رگھو بدلے حالات کے آدھی ہو چلے تھے بھولا دن بھر محنت مجوری کرتا ہم دردوں کی بیچ اس کا دل بہلتا تو گم ہلکا ہو جاتا ٹیس کم ہو جاتی بھولا 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 آج کل رمائی چاچا کا نیند مہیں آ رہی ہے اے مائکو ہم تم کا بتا دے رہا آج چاچا سوزر جاؤ سرمان کہہ رہے ہو سرمان سرمان بھولا بھولا کہ چاچا پرسو فلم دیکھنے گئے پھول مائک ہیروین دیکھے گھر کے باہر نکل کر ہی بھولا مہتو کا مند کچھ ہلکا ہوتا تھوڑی دیر کے لیے صدمیں دور ہو جاتے لیکن جیسے ہی شام ڈھلتی بھولا گھر کی طرف روانہ ہوتا دل بھاری ہونے لگتا بھوششی کی چنتائیں اور رگھو کا اترا ہوا چہرہ دل میں ہاہکار مچانے لگتا لیکن بھولا کو برداشت کرنا ہی تھا دن بھر جی توڑ محنت کرنے کے بعد شام کو گھر پہنچ کر کھانے پینے کا بندوبست کرنا رگھو کا خیال رکھنا ایک نیم سا بن گیا تھا کام بہر مشکل تھا لیکن یہ سنگتولن ساجنا دن بھر دن بھولا کے لیے بھاری ہوتا جا رہا تھا اور ایک روز رگھو اور رگھو بیٹا رگھو رگھو کی بیماری نے بھولا کو چتا دیا تھا کہ گرہستھی کی گاڑی دو پائیوں پر ہی چلتی ہے اگر بھولا اس کو اکیلی ہی کھیچنے کی کوشش کرے گا تو درگھٹنا ہونے کے زمباب نہ بڑھ سکتی ہے آج تو بھولا سمیہ رہتے پہنچ گیا اور رگھو کا علاج ہو گیا لیکن خلا نخواستہ کا بھی بھولا خود بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا اس کا اور رگھو کا ظاہر ہے ایک سہاری کی ضرورت آن پڑی تھی بھولا کی پریشانی سے اس کے جاننے والے بھی پریشان تھے سبھی بھولا مہتو کی سمسیاؤں کا حل کھوجنے بیٹھے تو سوچ وچار کا دور بھولا کی دوسری شادی پر آ کر اٹک گیا لیکن بھولا اس کے لیے تیار نہیں تھا اس کے ترک کچھ دوسرے ہی تھے نہیں نہیں رمائی کاکا یہ ٹھیک نہیں رہے گا سوٹیلی ماں سوٹیلی ماں کبھی بچوں کے لیے ہوتی ہے بھولا بھئی تم بھی کہاں کی سنی سنائی باتوں میں تم پڑ گئے ہن عورت ایک جیسی تھوڑی نہ ہوتی ہے اور تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے ہاں ارے جب رگو بیمار پڑا تو تم ترنڈ ڈاکٹر کو دکھا لے اوکر علاج کر دیو اور جب تم بیمار پڑی ہو تو رگو کہا کری بتاؤ میکو اور رمائی کی باتیں اس کٹھور حقیقت کو بیان کر رہی تھی جس کا سامنا بھولا مہتو کر رہا تھا حالانکہ وہ اپنی گزری ہوئی پتنی کے پرتی وفادار تھا اس کو بھولا نہیں تھا لیکن رگو کو پالنے کی مجبوری بڑی تھی ایک یتھارت تھی ٹھیک ہے رمائی کاکا اب اگر تم لوگ کہا تھا تو ٹھیک ہے مگر ایک بات ہمری بھی کان کھول کے سن لیو ہم ساپ ساپ کہی تھے رگو ہمارے لیے پہلے ہیں جہاں بات کنیوں موہ یہ بات ساپوی ساپ بتا دی لیو ہاں بلکل ارے رگو کے مارے تو یہ سب ہو رہا ہے بتاؤ اب بلکل ساپ ساپ بتا دے ہمارے کا بات ہاں کہا ٹھیک ہے بھولا نے اپنی سہمتی دے دی رمائی اور میکو اس کے سچے ہتیشی تھے سو وہ بھولا کا اجار گھر دوبارہ بسانے کے لیے جی جان سے لگ گئے آخر ایک اچھی خبر ملنے کا وقت آ گیا بھئیہ ہم تمہیں لیے خوشکبری لان اب بھئیہ رگو کو اس کی اممہ مل جائے گی کا مطلب میکو بھئیہ اب دیکھو بگل کے گاؤں میں جو برجو مہتو رہتے ہیں ان کی بٹیا ہے پنہ ارے کافی سندر کام کاجی اور جمعیدار لڑکی ہے اچھا دیکھو برجو تو ہاں کا ہی تھی بس تم بھی ہاں کی ضرورت ہے اب بھئیہ وہ تو ٹھیک ہے اگر بھئیہ بھئیہ پتہ نہیں کہہ گاکا ہم گاڑ ڈیڑ لگا آجے تم تو جانت ہو کہ تم اکیلے رگو کے پازن پوسن نہیں کرتے ہیں مالو میں نا یہ ہی مارے تم گیرہ رہے ہیں اب ایک بات تو ہے اب کہو بھئیہ ہم گھر میں رگوگ دیکھ بھال کری یا کہو بھئیہ کھیت کالیحان میں جا کے کام کریں دیکھو دیکھو تم سچ کاؤنا ہاں اور ہم یہی سمائے ہیں کہ تم اپن فیصلہ عام کر دیو دیکھو ہم دونوں نے کافی سوچ وچار کر کے فیصلہ کر لیا ہے بھولا بھئیہ ٹھیک اب بس تم مان جاؤں ہاں ہاں بھئیہ اب تم لوگ کہا تھا تو ٹھیک ہے آخر کار بیزار بھولا نے وقت کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے میکو اور رمائی کی کوششوں سے سادے طریقے سے بھولا اور پنہ کا بیعہ ہو گیا پنہ بھولا کی دوسری پتنی بن کر اس کے گھر آ گئی بھولا کو امید تھی کہ پنہ کے آنے سے اس کے دن بھوڑیں گے رگو کی دیکھ بھال ہوگی گریس تھی کی گاڑی پٹری پر آ جائے گی دوسری شادی سے اس کا مقصد صرف اور صرف رگو کی پرورش تھی لیکن کبھی کبھی ہر فیصلہ الٹا پڑتا ہے بھولا کی کوششیں کچھ اور تھی لیکن نچریجہ نکلا کچھ اور رگو تُو یہاں کنچے کھیل رہا اور میں نے تُس سے گھر کی سفائی کرنے کو کہا تا امبا ما ما کر میں نے تُس سے کپڑے تھو نہیں کہا تا آخر ہوا وہی بھولا کو جس کا ڈر تھا پنہ نے رگو کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا شروع کر دیا سوتے لی ماں جس کے لیے بدنام ہے اور تُو یہاں کبھال میں کھیل رہا ہے کیا ماما کر رہا ہے جہاں جہاں دی کام کر کیا میں تھی جو بردہ بھی سارے پڑے میں کبھال میں کھیل رہا ہے جہاں جہاں دی افسوس یہ کہ پنہ کے روپ جال میں ٹوبا بھولا بھی رگو سے بے پرواہ ہو گیا تھا پنہ نے بڑی ہوشیادی سے بھولا کے ساتھ ساتھ گھر آنے جانے والے ہر انسان کو یہ جتا دیا کہ وہ تو رگو کو بہت سنہ کرتی ہے رگو ہی اُدھند ہو گیا ہے وقت کا پرندہ پھر اُڑان پڑ تھا اسی طرح آٹھ دس برس بھی بیٹ گئے رگو اب جوان ہو گیا تھا جبکہ پنہ دو بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی وقت کا پرندہ ایک بار پھر حادثوں کی شاک پر جا بیٹھا تھا بھولا کا انت سمیہ پہنچا سمیہ کا پنچھی جب بھی پنگ پر پھڑاتا ہے سکھ اور دکھ کی اُڑان کا دن آتا ہے سمیہ ہی وہ منصف بھی ہے جو انسان کو اس کے کرموں کا سبق دے جاتا ہے جس پنہ نے رگو پر ہر ایک ستم ڈھایا وہی پنہ اب رگو کے رحم و کرم پڑ تھی کیونکہ اس کے دونوں بیٹے ابھی چھوٹے تھے کمانے والا تھا صرف رگو پنہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جس گھر میں اس نے راج کیا تو کیا اب اس میں لونڈی بن کر رہے گی جس رگو کو اپنا غلام سمجھا اب اس کا موت آکے گی اسی بیچ پنہ کے من میں یہ خیال بھی آیا ہمیں بڑھا تو نہیں گئے ارے ایک اور گھر کریں گے تو کہا ہچ ہے یہ ہی ہوگا نا یہ لوگ ہسیں گے تو ہسیں ہماری جندگی ہماری ہمیں اپنا اپنے بچوں کا بھلا دیکھنا ہے وہ رگو وہ رگو کا ہے ہمارا بھلا کرے گا ارے وہ تو گن گن کا بتلا لے گا نا رگو کے ساتھ ہمارا نبھانا ہوگا وہ کے ساتھ ہمارا نبھانا ہوگا اممہ اے اممہ کام بات ہے بول کیا ہوا کوئی پریشانی پریشانی کا کا ہے کی پریشانی اور ہماری پریشانی سے تم کو کا ارے وہ نہیں رہے تو کا بچے ہماری جمعیداری ہیں ہم ان کا پا لیں گے اممہ پردان جی کیا جا رہے ہیں ان کے پاس ایک گائے ہے سوچ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نا تو ہم سے کہہ بتا رہے ہو جا کے خرید لو ارے تم تو اپنی مر جی کے مالک ہو جو چاہو تو کرو ہم کائے کھری دیں گے پیسہ کہاں سے آئے گا نہیں پتا انسان کی فطرت بھی عجیب ہے جیسا بڑھتاؤ وہ دوسروں سے کرتا ہے بدلے میں ویسی ہی امید رکھتا ہے پنہ نے رگھو کے ساتھ اپنے وقت میں اچھا بڑھتاؤ نہیں کیا اب وقت رگھو کا تھا لہٰذا وہ رگھو سے بھی اسی طرح کے بدلے کی امید پالے تھی لیکن رگھو وہ تو پرماتمہ کا بندہ تھا یہ ہم اپنی چھنیا کے لئے جہاز بنا رہے ہیں اس جہاز کو پائلیٹ لے کر کے آئے گا اس پہ جنیا کا راج کمار بیٹ کر کے آئے گا موند لاوٹایا دوسرہ ملاتے دوسرہ ملاتے کیا نہیں کیا نہیں کیا عرہ اے چرے چرہ گیا وہ گیا خانم دیکھا ڈھالا بڑھا چھوات نوٹک کی پاچ گہنگلہ دیکھو کیسے دنیا کو دکھا رہا ہے کیا اپنے بھائیوں وہ کتنا چاہتے اب ہمارا قیدار سکتا ہے پھڑا مہا پہ جائے خوب دور آرے وہاں دیکھا بھئیہ کبھی دور گیا آرے ہاں مات تھا بنایا کس نے ہے آئے باپا دھرے ہیں گھات آرے موقع پاتے ہی ڈس لے گا آرے کولا ناغ ہے کولا ناغ آرے بھاہ شباہ بھاہ تم لوگ یہاں کھا کر رہے ہو چلو اندر چلو سام کا بکھا تو ہے جانور کے لوٹنے کا ٹائم ہے تم لوگ چلو اندر آرے مات ڈرتی کہے کے لیو ہم تو ہے نا ان لوگ کے ساتھ آرے مات لگو بھئیہ نے ہمارے لئے جہاز بنایا آرے ہمارے لئے بنایا ہمارے لئے تو سب سے بنایا اور بتا ہے چلو ہم لوگ جس کا بھی جو بھی جیتے گا اسے رگو بھائیا کمپٹ دلائیں گے سو میرا یہ چاہ یہ میرا شیر کے دار تلگا جا یہ پنہ حیران تھی اس کو رگو کی ویبھار پر یقین نہیں ہو رہا تھا ہوتا بھی کیسے جس کے راستے میں اس نے کانٹے بچھائے تھے وہ ہی آج پنہ کی راہوں میں پھول بچھا رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے انسان اپنے ساتھ ہوئے ستم نائنصافی کو کیسے بول سکتا ہے پنہ سشنکت تھی اس کو رگو کی انسانیت ایک دکھاوا لگ رہی تھی نہ جانے پنہ کا شکس اہی تھا یا پھر رگوーん ہی نکھ ملتا آجا کھونو تو ہی آجا طعام پلد جان شیاز شفاخ شیام میرے شیر حا 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 کیسے لو دیکھ لو بے کانا сторہ بچھوں بے ک مدر ہوگا تم لوگوں پھونک لگی ہوگی آم آؤ پا رہا کھونو آپ لوگوں کو کھانا کھنا دیں اچھا یہ بتاؤ رگو کے ساتھ تو بڑا مجا آتا ہے جو رگو بھائیا ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ بہت کھلتے ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو جلے بھی کھلائی تھی کہ وہ کہہ رہتے ہیں تم لوگوں کے لیے گائے لائیں گائے گائے کھاں سے لائے گا جو پرادان جی کے ہمارے گرداری ہے وہاں سے لائنے کی بات کر رہے تھے اچھا روپیا کہاں سے آئے گا پتہ نہیں اممہ جرور ہمارے جیوے پہ نجکو اپنا چالو ہے بنتا سیتھا ہے اچھا تم تو کھانا کھاؤ کھانا کھا کے پڑھنے بیٹھ جانا ٹھیک ٹھیکا مام کھانا کو پورا شک تھا کہ رگو اس سے اور اس کے بچوں کے ساتھ چھل کر رہا ہے سازشیں رچ رہا ہے اس کا سوچنا غلط بھی نہیں تھا امومن ہوتا بھی ایسا ہی ہے لیکن رگو عام انسانوں جیسا نہیں تھا وہ رحم دل سچا انسان تھا یہ بات پنہ کو کون سمجھاتا شک کی نہ تو کوئی دوا ہے اور نہ علاج وقت ہی شک کے جالوں کو دور کر سکتا ہے پنہ کو بھی شاید وقت کا انتظار تھا موسیقی بیسے کی چنتہ نہیں تم پریسان نہ ہو جرہ ہم بھی تو سنیں موسیقی یہ چین ہے نا پندرہ بھی ستار روپے تو اس کے ملی جائیں گے یہ چین تو تمہارے اممہ کی ہے نا ان کی نسانی ہے نا نشانی ہاں اممہ نسانی کا کار ہے تو گھری کے لئے تو تم اممہ اس کو بیچ کر ہم ایک گائے لیں گے گائے کم سے کم چار پانچ سر دودھ تو دے گی اس وقت بچوں کو کھانے پینے کی بہت ضرورت ہے ارے دودھ پییں گے تب ہی تو طاقت آئے گی نا ہاں اور چین کا کیا چین تو پھر آ جائے گی مگر امم بچ پہنے دوبارہ لے گی جاتا ہے ارے اممہ تمہاری باتوں میں ہم تو ارے ہم باڑا تیار کرنا ہے اممہ ہاں بنا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی برائی کے بدلے اتنی بھالائی بھی کر سکتا ہے سوتیلی ماں اور بھائی بہنوں کے لئے اتنا نسوارت ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے بنا کے عوشواسی من سے سندے کے بادل چھٹے نہیں اس نے رگھو کے من کو پرکھنے کے لئے نئی چال چلے اے بیٹھا رگھو تمہارا گلا سونا ہو یہ ٹھیک نئے ہے پہلے جب گایا نہیں تھے بچے جیئے نہیں کا پر تمہاری چین بکے یہ ہم کو برداس نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا اممہ یہ چین ہمارے لئے فاسی جیسی ہے بچے گھر میں بھوکے رہیں اور ہم اپنی چین اپنی چین اپنے پاس رکھیں بابو بچوں کی ذمہ داری ہم پر سانپ گئے تھے اور اممہ بابو کی بھی اکچھا تھی کہ ان کے پاس ایک ڈائے ہو اگر بابو 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 ہمیں یہ اچھا ہمیں نہ کر سکتے اور اوپر دے لے بچے بچے کے آگے چین کی اوقات ہی کیا اممہ پننہ پننہ آنکھ سے رشتے آنسو دل کا محل صاف کر رہے تھے بیٹھا بیٹھا اس شک میں کون کس کے لئے اتنا کرتا ہے اور پھر تو ہم تمہاری سو دیلی ماں بھائی بہن سو دیلے تو اممہ ایسا مت بھولا کرو ایسا بولتی ہوں تو کلیجہ پڑتا ہے میرا بھگوان جانتا ہے کہ کبھی ہم نے تم لوگوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا اور اممہ ارے تم لوگوں سے ہی تو ہماری خوشی ہے پنہ اور رگو کی آنکھوں سے آنسوں کا سہلاب امر رہا تھا دل کا کونہ کونہ دھول رہا تھا کلوش مٹ رہے تھے سنیح بڑھ رہا تھا تم لوگوں کے سوائے ہمارا اپنا ہے ہی کون کون ہے ہمارا اپنا یہ تو ہماری کس مرد ہے کیا ایسا بیٹھا ملا یہ تو ہماری کس مرد ہے اچھا سنو رگو اب جب تم کری رہے ہو نا تو اب ہماری بھی جمعیداری بنتی ہے ہماری ہسلی بیش دے ہسلی بیش دے ہسلی بیش دے اب یہ دن آگئے کہ ہم تمہاری ہسلی بیش دے ہم سے یہ نہیں ہوگا اممہ ہسلی تمہارا پر کتنی اچھے لگتی تھی نا اب اور جیور جیور تو عورتوں کیلئے ہوتے ہیں مردوں کا کیا ہے اب یہ رکھو تو بہت سے بہت بناتا ہے ارے ہس عمر میں ہم ہسلی پھینکے کہاں کریں گے بیٹھا عمر نہیں تو کہاں ارے ہے کونوں ٹککر بے ہماری اممہ کے ٹککر بے کونوں ہے تحت مسکرا گئے گا ہر بخد اسی مجاگ کرتا ہے ماں اور بیٹے کے رشتوں کا پنر جنم ہو گیا تھا پنہ کے دل کا ہر شک ہر نفرت مٹ گئی اور اس کی جگہ لے رہی تھی وشواس اور سنیہ نے سمیہ کا پنچھی پھر پھڑ پھڑا کر اڑ چلا تھا رکھو نے اپنی نیکنیتی ایمانداری اور سادگی سے پورے گاؤں میں عزت کمالی تھی پنہ کی اچھا اور آدیش اس کے لیے سب کچھ تھا تینوں بچے بھی بڑے ہو چلے تھے پانچ برس دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے اسی بیچ رکھو کا دیوہ ہو گیا تھا لیکن رکھو اپنی پتنی ملیا کا گونہ کروا کر نہیں رہا تھا اس کی وجہ رکھو کے اندر کا ایک ڈر تھا لیکن سنیہ مئی ماں بن چکی پنہ کو یہ منظور نہیں تھا اے اممہ کہاں ہے کھانا پروز دو لائے رہے ہیں اور اممہ ٹھیک ہو ہاں بیٹا ٹھیک ہے اممہ تم نے کھایا ہم کھا لیں گے کھاؤ اممہ ایک بات کہیں ہاں تمہاری جیسی ترکاری پورے گاہوں میں کوئی نہیں بنا پاتا ہے اب زیادہ تاریف نہ کرو اور سنو ایک چولہ چوکہ سے نا ہم کو مکتی دے دو مکتی دے دو ہاں اب سارے ادھیکار تو تمہارے پاس ہیں ارے ہم اسی ادھیکار سے کہہ رہے ہیں بہو کا گونہ کرا کے لیا اممہ ابھی جلدی کہہ کیے ابھی ہمیں اپنے لات کر سائے میں رہن دو نا اممہ اے جیادہ باتیں نہ بناو ارے سب لوگ گاؤں میں باتیں کر رہے ہیں کہ بہو کب آئے گی بہو کب آئے گی سب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پر نہیں نہیں چاہتی کہ بہو آئے تم بہو کو گونہ کرا کے لیا آؤ بس اب دیکھو اممہ کوئی کس ہوتا ہے کوئی مصطب نہیں اور ہم لوگ اپنے گھر کے مالک ہیں نا تو فیصلہ لینے کا عدیکار بھی تو ہم لوگ کو ہے اے بیٹا صحیح بکھت پر صحیح فیصلہ کرنا چاہئے اور یہ صحیح بکھت ہے بہو کو گھر لانے کا دیکھو بیٹا اب دید نہ کرو چار برس ہو گیا تمہیں بیعا کو بہو کو کونہ کرا کے لیا اممہ ایک بات کہیں تم نے ہمارا بیعا جہاں کہا ہم نے کل لیا لیکن ان تین چار سالوں میں ہم نے مولیا کے بارے میں پتا کیا اس کا رنگنگ ٹھیک نہیں وہ اگر یہاں آگئی نا تو ہمارے گھر کی شانتی بھنگ ہو جائے گی گھر ٹوٹ جائے گا بڑی مشکس ہے گھر جوڑا ہے اممہ اپنے ارے بیٹا ہم جانتے ہیں کہ تم گھر پریوار کے لئے سوچتے ہو لیکن بہو کا گونہ کرا لاؤ صحیح سنی باتیں وشواس نہ کیا کرو ارے جب بہو گھر آئے گی نا تو ہم اپنے لات پیاس سے اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے اب جیسی تمہاری مرضی اممہ تو کبڑا آ رہے ہو ارے تم عورتوں کی بات نہیں سمجھ سکتے بیٹا ارے جب وہ گھر آئے گی اگر لڑائی جھگڑا کرے گی ہم ڈاں بولیں گے تو کھا ہوا سے لڑے گی بہت پشتا ہوگی کہہ جاتے ہیں ہم ہم سے نہ کہنا کہ بہو یہ کہہ رہے گی وہ کہہ رہے گی ارے نہ کہیں گے بس تم ایک ڈببہ مٹھائی وقت پھر ایک نئی اولان کے لئے تیار تھا پنہ اور رگو کے جیون میں نئی خوشیاں آنے کو تھیں اب یہ خوشیاں کب تک برقرار رہتی ہیں یہ بھی وقت ہی جانتا تھا بہرحال پنہ ملیا کو ودا کروا کر لے آئی پورے ریت ریواج سے اس کا سواغت کیا بچے اپنی بھاوی سے مل کر آنند میں تھے رگو سشنکت تھا لیکن نبھانا بھی تھا موسیقی 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 ایسی کیا دیکھ رہے ہو یہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہیروینی کہاں سے آگئی کون ہیروینی ابھی دیکھا کھانا لے کر چلی آ رہی تھی اچھا تو تھیٹھولی کر رہے ہو اس میں تھیٹھولی کی کیا بات ہے سارا گاؤں کہہ رہا تھا کہ رکھو نے کیا قسمت پائی ہے اچھا کیسی قسمت اتنی ٹنہ ٹن لوگائی جو مل گئی ہے یہ آنکھیں یہ آنکھیں کسی کو اگر نظر بھر کر دیکھ لینا تو سمجھ لو اس کی قسمت کھل جائے اور یہ ظلفیں اگر کھل کے برس جائے تو نا جانے کتنوں کی کھیتی سے جائے گی ہمیں تو لگتا ہے کہ صبح کا سورج ان ہوتوں کی لالی کو لے کر اکتا ہے سچ ملیا تم بہت خوبصورت ہو تم بہت سندر ہو اب تمہارے پر بہت ذمہ داری ہے ملیا ہم نے بڑے جتن سے اپنے پریوار کو جوڑا ہے بڑے دکھ اٹھائیں بچپن میں ہی مما گزر گئی تھی جب تک سملہ سملہ باپو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ہمارے اپنے کہاں ہوئے وہ تو سوتیلے ہوئے نا ملیا وہ سوتیلے نہیں وہ سب اپنے ہے سچائی پجلتی نہیں ہے ملیا آخر رگو کا ڈر سچ ثابت ہونے لگا تھا ملیا کی سوچ رگو سے الگ تھی سوال تھا کہ اب آگے کیا ہوگا سب کچھ وقت جانتا ہے ایک نیک دل سہج سرل اور میٹھا بولنے والے انسان کی مشکلیں بھی جدہ ہوتی ہیں وہ تانہ شاہ نہیں ہوتا اس لیے فیصلہ لینے میں کامیاب نہیں ہو پاتا وہ اپنی بات کو پرزور طریقے سے کہنے ہی پاتا وہ سنگھرش اور کٹوٹا کو ٹالنے کی غرص سے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے وہ نائنصافی ہوتی دیکھ کر بھی زوردار طریقے سے اس کی مخالفت نہیں کر پاتا رگو کا کردار بھی کچھ ایسا ہی تھا جس کے چلتے اس کی زندگی میں کرواہت بھڑنے والی تھی ملیا واقعی اچھے مزاج کی نہیں تھی وقت کا پرندہ مشکلات کے طرف مر چکا تھا اے بہو بہو کیا ہے ہم کہہ رہے تھے کی چائے بہے بنا لے تھی جو چاٹھو پراتھا بنا لے تھی دکھائیں نہیں دے رہا ہم جھارو لگا رہے ہیں دو ہی ہاتھ ہیں ہمارے چائے بنا دو پراتھے بنا دو ارے بہو ایسی کھوئی بات نہیں ہے ہم بہت کیے ایک آؤ ہم کو کرے میں کوئی دکھت نہیں ہے ہم کو مت بتاؤ کو کیا کیے ہو ہمارے مائکے تک خبر ہے کیا ہو گیا ہرے کچھ رہی بس ہے سہی کیا ہوا بھائی سبح سبح ارام تلبی کی آدت پڑ گئی ہے چائے بنا دو پراتھے بنا دو ارے تو چھاڑو روک کر کے پراتھے بنا دیتی تم ہی کرو گلا می ہم سے نہیں ہوگی رکھو می رکھو میں تو کار سمجھے گا کسی عورت کی پرساری رہ ہم ہم ہرے جب لڑکی بیہار کرمائکے میں آتی ہے نا اس کا سسرام میں دل نہیں جاتا اب مجبوری ایک جاوو نہیں سکتی یہ چرچڑا ہو جاتا ہے من کا ہی نہیں لگتا اچھا اممہ تو ہم کو سمجھا رہی ہے ہم سب جانتے ہیں اتنے نادان نہیں ہے ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس کا بیوار بلکل ٹھیک نہیں ہے رکھو ایک بخش کے ساتھ سب بھی ریت بھی ریت میک ہو جائے گا اور سنو ہماری اور ہماری بہوں کی باتوں سے تمہارا کوئی باس تاری کمج گئے سمجھے کہاں چلے کچھ کھا لے ہو ہمیں دیر ہو رہی ہے ہم جا رہے ہیں بھوکے نہ جا بیٹا سمجھے سمجھے کی بات ہے ایک وقت کی بات تھی جب پنہ کو رگھو پھوٹی آنکھ بھی نہ سوہاتا تھا لیکن کشت وقت کی مار اور اس پر رگھو کی نیکی اور بھلمن ساحت کے سروکار نے پنہ کو بدل دیا آج وہ رگھو کی سب سے بڑی ہتیشی بن گئی ہے رگھو کو ذرا سی بھی تکلیف اب اس کو برداشت نہیں ہوتی لیکن اسے رگھو کی بدنصیبی ہی کہیں گے کہ پنہ کی جگہ اب اس کی پتنی نے لے لی ہے گھر کا ماحول کلوشت ہوتا جا رہا ہے اور یہ حالات رگھو کے لیے بے حد مشکل تھے رگھو 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 کہا بات ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک تو نہیں لگ رہا ہے تمہارا چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے کچھ کار پر جرور ہے ہوتا ہوئی جو اوپر بھلا چاہتا ہے بھوا کیا ہے آج تمہارا واس بھوا سے کیا بھائی کیا بات ہے کم بخت زندگی میں کبھی سکور نصیب نہیں ہوا کب تک برداشت کریں ایک من سے سنتے چلے آرہے ہیں بھلا کرو بھلا ہوگا کسی سددان پر چلے اپنی جانت میں ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا لیکن لیکن ایسا مبیرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے بھلا چلے بھلا کیا بھائی بھلا چلے پر نمہ بزرگی بھلا چلے پر نمہ بزرگی بھلا چلے پر نمہ بزرگی حالانکہ شروع میں پننا اممہ ہم کو سمجھ نہیں پائی لیکن بعد میں بعد میں جب وہ ہمیں سمجھنے لگی تو ہمیں بیار بھی کرنے لگی اور ہمارے پر جان بھی چھڑکتی ہم سمجھیں ہم سمجھیں سب ٹھیک ہو گیا اسی لئے اب اممہ کو منع کیے تھے کہ پھلیاں کا گونہ مت کراؤ مت کراؤ لیکن اممہ نہیں مانی اممہ زد تڑی رہی ہاں تو ٹھیک ہے تو رہا بھاوی اپنے مائکے میں کتے دن رہتی بھائی ابھی نہ کبھی تو سسرال دعا نہیں تھا نا ٹھیک ہے بھاویا ٹھیک ہے لیکن ہو تو وہی رہا ہے جس بات کا ہم کو ڈر تھا کیا ہو گیا کہ تمہاری بھاوی ہے گھر پر اپنا حق جتاتی اور اممہ سے بتتمیزی کرتی ہے لڑتی ہے بھائی بھینوں کو نہیں سمجھتی انہیں پیار نہیں کرتی اور بات رہی ہماری ارے ہم ان دونوں کے بیچ پہ نینجہ پھنس کر رہے جائیں ارے یار چاہاں چار بارتر ہوتا ہے نا وہ کھڑکر تو ہوتی ہے اور تم چلتا چھوڑو دھیرہ جو خوڑ سب اچھا ہو جائے گا دھیرہ جو رکھو دھیرہ جو رکھو دھیرہ جو رکھے ہیں لگتا ہے ساری زندگی دھیرہ دھر میں گزر جائے گا دھیرہ دھر میں گزر جائے گا رگو ارے ہم کہتے ہیں نا کہ خوش رہو اور مس رہو چندہ کرنے ہی کوئی دکھت ہے چلو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں چلو آو کھانا کھاتے ہیں زید مت کرو آریہ زید تو تم مت کرو رگو آو چلو کھانا کھاتے ہیں بھائی چلیے کھانا کھاتے ہیں چلو پھائی چلو دھر میں پڑھا رہتی ہیں چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی دیکھو کیا روٹی بنایا ہے ووہ دیکھاو یار بگڑے ہوئے حالات نے رگو کو خاصا پریشان کر کے رکھ دیا تھا وہ بہتر جان رہا تھا کہ ملیہ اور پنہ کے بیچ ورچہ سکی ہوڑ ابھی اور بڑھے گی جس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا پڑے گا ملیہ تو جیسے ارادہ کر کے ہی آئی تھی کہ گھر سے بندہ کے پیر اکھال دینا ہے ملیہ اے ملیہ ارے بہو سن رہی ہو کان ہے کان ہے آسمان سر پہ چڑھائے کائیسے بات کرتی بہو تو جرا سی جھکی لگی تھی کوہرام مچا دیا ارے سو لے نا سونے میں کسی کو اعتراج ہے کا تو کائے چل لاری ہو ارے بہو گہوں دھو کے پھلائے ہیں تیرا اس کا دھیان رکھنا رام کھلاون بھائیہ کیا کتھا ہے جانا جروری ہے تو اس میں کون سی آفت آگئی ہے آفت بلی کوئی بات نہیں ہے ارے ہم گہوں دھو کے پھلائے ہیں بندہ چھینچ نہ دے تو دھیان رکھنا ارے جب گہوں دھو رہی تھی تب نہیں سوچا تھا کہ کتھا سننے جانا ہے سوچا بھی تھا اور پتہ بھی تھا پر ہم ہی سوچا کہ جانے سے پہلے گہوں دھو کے ڈال دیں دیکھو ہم نہ گہوں دیکھ پائیں گے نہ ہی ہمیں سمحالنا ہے تمہیں کتھا سننے جانا ہے جاؤ نہ ہی جانا نہ جاؤ ہماری بلا سے پنہ ملیا کے بڑھتاو سے حیران ضرور تھی لیکن شکایت کرے بھی تو کس سے اسی نے تو رگھو کو گونہ کرانے کے لیے مجبور کیا تھا وہ پنہ جس نے کبھی گھر پر راج کیا تھا آج وہ ملیا کی جھڑکیاں سننے کے لیے مجبور تھی وقت سب کچھ دکھا دیتا ہے سب کچھ سکھا دیتا ہے وقت زخم بھی دیتا ہے اور وہی دوا بھی دیتا ہے فیلحال پنہ کے راج کرنے کا وقت گزر چکا تھا اور گھر کی ستہ ملیا اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ہر ہتھ گھنڈا اپنا رہی تھی ملیا پنہ کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی اس کے لیے سب سے ضروری تھا گھر کی آمدنی پر ادھکار کرنا جس کا ذریعہ تھا رگھو لہٰذا اس نے اپنے تریہ چریتر کا وار رگھو پر کر دیا شام کا وقت تھا دن بھر محنت کر کے تھکا ہارا رگھو واپس لوٹا تو ملیا نے اپنا دھاؤں چل دیا ادھکو کی کوشش تھی کہ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو ایسا محسوس نہ ہونے دے کہ شادی کے بعد وہ بدل گیا ہے پتنی کے پلو سے بند گیا ہے لیکن ملیا کو یہ منظور نہیں تھا ملیا؟ آج ملیا نے اپنا ورچس بنانے کی راہ پر پہلا قدم رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا موقع بھی معقول تھا تو تم یہاں ہو گھر میں بہت سا ناٹا لگ رہا ہے یہ قیدار کھننو جھنیا یہ ممہ سب کہاں ہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا کچھ سنائی نہیں دے رہا کیا سنائی دے رہا ہے بہری نہیں ہوں میں اور دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنی اممہ اور اپنے بھائیوں کی بغیر حلکان ہو تم تو بات بے بات پہ بگڑ جاتی ہو ارے ہم آئے اچانک کچھ دکھا نہیں تو ہم نے سوچا پوچھ لیں ہاں ہاں ہم تو چوکی دار ہیں سب کے آنے جانے کا حساب رکھوں اور میری سنتا ہی کون ہے میں اسے پتا چلا ہے کہیں کتھا سننے گئی ہیں تب اس میں ناراض ہونے علی کونسی بات ہیں میں ناراض نہیں ہو رہی میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں تم چھاتی فاڑ کے کام کرو اور وہ مہرانی کی طرح بیٹھی رہے اور تمہارے بھائی وہ تو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہم ایک بات کہے دے رہے ہیں سگے بھائی سگے ہی ہوتے ہیں اور سوٹیلی ماں ہاں ہم کو ڈاٹو ہم کو مارو ارے ہم تو نوکرانی ہیں لیکن ایک بات بول دے رہے ہیں جن کے لئے تم آنکھیں بند کر کے گھوم رہے ہو جب وہ سیانے ہوں گے تو ہاتھ جھاڑ کے نکل جائیں گے تب تمہیں اکل آئے گی تو تم کیا چاہتی ہو تو ان سے الگ ہو جائیں نہیں نہیں الگ کیوں ہو گئے ارے دو دو گائے بندھی ہیں دودھ پیئے سان کی طرح کھائیں اور وہ مارانی وہ ہم پہ حکم چلائے اسی کے لئے گونا گرا کے ہمیں یہاں لائے ہو اب 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 رونے کی کیا ضرورت ہے سمجھا کرو وہ ابھی چھوٹے ہیں کام نہیں کر سکتے ہیں ارے سمجھاؤ اس کو جس کو کچھ پتا نہ ہو ہم کو سب پتا ہے ارے چھوٹے تو تم بھی تھے کیا کچھ نہیں کیا تم نے ہم کو کیا سب پتا نہیں ہے ہم کو سب کچھ پتا ہے سب بخت بخت کی بات ہوتی ہے بس ارے وہ کوئی تمہارے لڑکے نہیں ہے اوہ مہرانی وہ تمہاری سوٹیلی ماں ہے سوٹیلی اور سوٹیلے سوٹیلے ہی رہتے ہیں ارے بھائی بس کرو بس کرو ہاں ہاں اب ہماری کہیں سنوگے تمہاری مہرارو کیا بنے ایک ایک روپے کے لئے مہتاج ہو گئے ارے جو کماتے ہو وہ اس مہرانی کے آچل میں چلا جاتا ہے اور وہ کرتی ہی کیا ہے کماؤ تم مجھے لے وہ اور مہتاج رہے ہم ارے تمہیں کیا لگتا ہے گھر میں پیسہ پڑا ہے دیکھ لینا ضرورت پڑھنے پہ ایک کوڑی نہیں ملیں گی وہ ٹھینگا دکھا دیں گی اور تب تب تمہیں سبق ملے گا تو تم کیا چاہتی ہو ان سے کنارہ کر لیں اور ساری آمدنی لا کے تم کو دیا کریں تو اس میں ایک غلط ہی کیا ہے ارے ہر عورت کا حق ہوتا اپنے پتی کی آمدنی میں ہم غلط کیا کہہ رہے ہیں ارے یہ دنیا اور سماج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے آہاں یہ تم نے بھلی کہی اور جب اس عورت کی گولامی کر رہے تھے تب تب اس سماج کی آنکھوں میں پٹی بندی تھی تم ہی دیکھو دنیا کو ارے ہم نہ تو دنیا اور نہ ہی تمہاری اممہ کے ہاتھ بکے ہیں بھاڑ لیپ کر ہاتھ ہی کالا ہوگا اور ہم یہ سب برداشت نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ پہنچ سلامت ہے ضرورت پڑی نا تو خود ہی محنت مجدوری کر لیں گے اچھا تب تم مجدوری کروگی تو اس میں گلت ہی کیا ہے روپے روپے کے لئے مہتاج ہونے سے تو اچھا ہے کہ ہم خود ہی کچھ کریں ملیا کا داؤں زبردست تھا رگو کس مساہ کر رہ گیا لیکن کچھ کر پانے کی حالت میں نہیں تھا کرتا بھی تو کیسے پریہ چلیتر کا شستر اکاٹی ہوتا ہے رگو کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پننا سے کیا کہے گا کس طرح اس کا عدکار چھینے گا لیکن گھر کو کلے اور اشانتی سے بچانا تھا تو پننا سے اپنا ڈرد ساجہ کرنا ہی تھا موسیقا رگو کہا بات ہے سب معملا بگڑا جیا سب بگڑا جا رہا رگو نے حمد جٹا کر پنہ سے اپنے دل کی ہر بات کہنی شروع کر دی آج وہ پنہ کے ساتھ اپنا درد اپنی پریشانی ساجہ کر لینا چاہتا تھا آخر اس نے ملیا کی ساری بات بتا دی جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہرے تم کہا ہے پریشان ہو رہے ہیں سنو ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد کما کے کمای اس کے ہاتھ پہ رکھے یہ تو ہر نوکن کی گلتی ہے نا کی بات سمجھے نہیں اور سنو تم بہو کا حق اس کو دیو اس کو دینا پڑے گا اممہ تو کیا چاہتی ہے کہ سارا پیسہ ہم اس کے ہاتھ پہ رکھتے پھر تم وہ کے آگے ہاتھ پہ رہا ہو جاتی ہمارا قیدار خنو جنیا کبھی سوچا ہے مرے ذرا سوچو امبا ہرے کہاں سوچا کہاں ہوگا اے رکھو تم بالکل پرسال لہو ہرے ہم لوگوں کے قرار تم کو کوئی تکلیف ہو کسٹ ہو ہم لوگوں کے لئے ڈوب مرنے والی بات ہے بیٹا تمہاری خوشیوں پہ ہم آج نہیں آنے دیں گے اممہ ہماری خوشیہ تو تم لوگوں سے اے بیٹا ان خوشیوں پہ اس کا بھی حق ہے ادھیکار ہے اس کا تو لحاظ کرو بیٹا سچائی اور امانداری میں کتنی شدت ہوتی ہے جو پنہ کبھی رگھو کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی آج اس پر نسار تھی اس کی خوشیوں کے لئے ہر دکھ اٹھانے کو تیار تھی حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ جب ساری کمائی ملیا کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو وہ کوڑی کو مہتاج ہو جائے گی اس کے بچوں کو برا وقت دیکھنا پڑے گا لیکن پنہ مانو گزرے وقت میں کیے گئے ہر ستم کا حساب جھکتا کرنے کی ٹھان چکی تھی اس کے لئے رگھو اور اس کی خوشیہ سب سے مہتبون تھی یہ بیٹا یہ رگھو تم بلکل نہ پریسان کی ارے کیوں نہیں نہیں ہے تھوڑے دلوں میں گھن مل جائے گی تو ہم دک جیسی ہو جائے گی کہیں پریسان ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اممہ تم ابھی بھی نہیں سمجھا رہی ہو کچھ ارے ہم سب سمجھ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی پریسانی کی بات نہیں تم نہ پریسان ہو اب کیوں ہو جائے گا دلے دلے یہ وقت تو پچھر نہیں دو دیتا ابھی کتنا بکھت ہوا ابھی کل ہی آئے آج ہی سب امید لگا کے بیٹھ گئے ٹھیک ہو جائے گا نہ پریسانو بچہ وقت پننا اور رگھو کی سمجھ دھیرج اور سچائی کا انتحان لے رہا تھا حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے ملیا پننا اور اس کے بچوں پر کوئی رحم کرنے کو تیار نہیں تھی اب پننا کا بے حد مشکل سمجھا پہنچا تھا رگھو کی ساری کمائی اب ملیا کے ہاتھ میں جانے لگی تو پننا کی مالی حالت بے حد خراب ہو گئی حالانکہ ملیا کی نظر بچا کر رگھو اپنے بھائی بہن کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیا کرتا تھا لیکن اس سے چار لوگوں کا گزارہ ہوتا بھی تو کیسے آخر کار پننا نے گاؤں میں مزدوری کا کام شروع کر دیا پننا اور اپنے بہن بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کر رگھو کا کلیجہ پھڑ گیا لیکن فیصلے اس کے ہاتھ میں ٹھے ہی کب کی وہ حالات کو بدلنے کی کوشش بھی کرتا وہ تو بس ملیا اور پننا کے درمیان سنترن ساجنے میں لگا تھا ایک دن جب اس نے پننا کو مزدوری کرتے دیکھا تو خود کو روک نہیں پایا اممہ ارے تم یہاں مزدوری کر رہی ہو ارے اممہ کہہ زد پیاری ہوئی ہو گاؤں میں کتنی بدنامی ہو رہی ہیں سب کہہ رہے ہیں رگو بیعہ کے بعد بدل گیا اپنی اممہ اور بچوں کو بھول گیا ارے سچ کو کون جھٹلا سکتا ہے ارے جو کام تم نہیں کیے ہو اس کے لئے کوئی کچھ بھی گئے کہا کیا جا سکتا ہے ہم تمہیں مزدوری نہیں کر رہے جائیں گے بس اممہ نا ہم تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے ارے ٹھیک ہے مزدوری نہیں کریں گے پر ذرا سوچو بیٹا بچے سیانے ہو رہے خرچہ خوراک بڑھ رہے تم اپیلی جان کہاں تک کرو گے تم ٹھیک کہہ رہی ہو اممہ ہم سب سمجھ رہے ہیں لیکن ہم تمہیں مجوری نہیں کرنے دیں گے بس اممہ ہم مجوری نہیں کرنے دیں گے کہہ دیا رگو بیٹا تم ہماری سب بات مارے ہو ابھی بھی بات مارو چھوڑو اممہ مجوری نہیں کرنے دیں گے بس اے بیٹا چرا سوچو ہم جو کر رہے ہیں نا ایک گھر کے بھلے اور اچھے کیلئے کر رہے ہیں تم جا ارے تم تو ہمیشہ آپ کو لوندہ ہی سمجھتی ہو ہم لوندہ ہوندہ نہیں ہیں اے میرا بچہ لوندہ نہیں ہے رگو کچھ سننے کو تیار نہیں تھا ماں دوسروں کے یہاں مزدوری کرے یہ اس کی غیرت کو گوارہ نہ تھا لیکن پنہ کی دلیلوں کے آگے اس کی ایک نہیں چلی بے مند سے ہی سے ہی اس کو پنہ کی بات ماننی ہی پڑی رگو کرتا بھی کیا اس کا سبھاو ہی کچھ ایزہ تھا دوسروں کی بات کا سممان کرنا اس کے سنسکار اور سیرت میں شمار تھا لیکن ملیہ کو اس سے اور بھی بڑھاوہ مل گیا اب وہ بلکل ہی منمانی پر آمادہ ہو گئی پنہ کے ساتھ ساتھ قیدار، کھونوں اور دھونیا کو الگ تھلک کرنا اس کی نیتی بھی تھی اور نیت بھی دن بہ دن ملیہ کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھی اس نے اپنا چولہ چوکہ الگ کرنے کی مہم شروع کر دی ایک دن شام کو جب تھکی ہاری پنہ گھر پہنچی تو اس کو حالات کی سنجیدگی کا اندازہ ہو گیا بے بیٹا کھانا کھان لیا ہے تو جا کر پڑھائی کھڑا دو کھانا 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 تھا ماں آج بابی نے کچھ بنایا ہی نہیں کھانا 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 تھا رات کے دو روٹیاں رکھیت تھی تھوڑا سا دو دھو تو چھنیاں اور خوننا کو وہی گھلا دیا اور تو تم بےٹا ہمارا کیا تھا تھوڑا سا سا سکتو رکھا تھا ہم نے وہی پی لیا امی ڈباہو نے کچھ کھایا کی نہیں صورے سے سوڑ رہی ہیں ہمارا ہی تبیت خراب ہے کھا اس کی اممہ تبیت تو ٹھیک ہے لیکن دماغ خراب ہے اے کدار کس طرح کی بات کر رہے بیٹا وہ بھابی ہے تمہاری بھابی کہہ کی بھابی اممہ بھابی بن کر رہے تھا بھابی تو لگتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی دشمن کدار ایسی بات نہیں کرتے بیٹا پنہ تلخ ہوتے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کدار سب سمجھنے لگا تھا بچوں کو ملیا کی حرکتیں راز نہیں آ رہی تھی لیکن پنہ تھی کہ دلوں میں دھدک رہی نفرت کی آگ کو بہلاوے کے خوش سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی اچھا رکھو تم لوگ ہم کھانا ابھی بنا کر لے کر آتے ہیں دیکھو اممہ اب بات کچھ بھی ہو تم چاہے جو کہو لیکن بابی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اب سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے دیکھو اممہ بابی اب ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کہے کچھ کہہ رہی تھی کھا کہے کہ جروعت ہی کھا ہے اممہ وہ سب تو جاہی رہا ہے اور جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہمارے ساتھ تو تم ہی کہہ نہیں چھوڑ دیتی پھر ہم لوگ چاہے جائی سے رہا ارے بھگوان تو ہمارے لئے بھی ہے نا اممہ چو بلکل چو اب اس طرح کی بات دوبارہ جوبار پر نہ لانا سمجھ گئے ارے وہ رگو ہم لوگوں کے لئے جو کیا ہے نا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا سمجھ گئے اور ایک بات کان کھول کا سن لے کھننے تم بھی سن لے کوئی بات اپنی بھاوی سے نہ کہو اپنے سمجھ لینا بہت برا ہوگا اگر تم لوگوں نے کچھ کہا نا تو ہمارا مرا مو دیکھو گے ارے ہم اپنے رگو کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے حالانکہ پنہ رگو کی سوتیلی ماں تھی لیکن اس کا کردار اب کچھ ایسا بدلا تھا کہ اب وہ رگو کی راہ کا ہر کانٹا بین لینا چاہتی تھی اس کے ہر دکھ سکھ سہ جانا چاہتی تھی رشتے پریم کا نیا اپتہ دیمان گڑھ رہے تھے پنہ اور اس کے بچوں نے بدلے ہوئے حالات کے مطابق خود کو بدل لیا اور وہ بھی اتنی خوبصورتی سے کہ رگو جان کر بھی کچھ نہ جان پایا ملیا اور پنہ اب الگ الگ کھانا بنانے لگے تھے اس بات پر جب رگو کو سندے ہوا تو پنہ نے ایک بار پھر بات اپنے پڑ لے لی ارے بیٹا سرا سوچو اب ایک انسان کتنا کام کرے تھوڑا بہت ہاتھ ہم بھی بٹا دیتے ہیں تو تم کو کہاں دکت ہے ارے جاؤ تو اپنا کام دیکھو ایسا بات گھر کی عورتن پر چھوڑ دے ٹھیک ہے اممہ اب جیسا آپ کہو اچھا اممہ ہم چل رہے ہیں خوش رہو حالات کی شاخ سے وقت کا پرندہ پھر اڑ چکا تھا وہ تیزی سے اگلے مقام کی طرف چلا جا رہا تھا اسی بیچ اسد پرسد کی جیت کا پرو دشہرہ پہنچا اور ملیہ کی سادشیں بھی پروان چڑھنے کو تھی مجھل دیتے ہیں آپ کو بتا دے آپ کو بتانے کی کاجر ہو تو چکا اے رگھو اممہ اے بیٹا اممہ اے ببا نے اچھے اچھے کپڑ پہنکا تھا یاری کہاں گی تیاری ہے بھائی میلا دیکھنے جا رہے بھائی اے بیٹا سوچا دسہرے کا میلا دکھا لائے بچوں کو بہت جروری تھا اممہ یہ کام اچھا کیا اممہ ابھی رکھو درہا کہاں ہے لیکن اممہ اب سب میلا دیکھنے جا رہے ہیں بچھ ہمارا بھی تو فرج بنتا ہے کہاں فرج کیا اممہ دسہرے کا میلا ہے تو خالی میلا دیکھیں گے کیا اے بھائی اے بھائی وہاں تو کھلونے ہیں چھولے ہیں مٹھائی ہیں کیوں کے دار ہاں بھائیہ اے رگو بیٹا ہے ہمارے پاس تم نہ جاؤ اممہ ہم کو پتا ہے تمہارے پاس کیا ہے اور کتنا ہے رگو کو شاید حالات کا اندازہ نہیں تھا اس کو لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن پنہ جانتی تھی ملیا کا ارادہ اسی لیے وہ رگو کو منع کر رہی تھی لیکن رگو کے بھی اپنے اصول تھے ملیا اے ملیا ملیا کیا ہے اے بچے میلا دیکھنے جا رہے ہیں کھالی ہاتھ جائیں گے کیا ہ 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 ذرا سب کو دس دس روپے لاکے دے دو اے کہاں سی دے دے دس دس روپے اے ابھی تو کیوں بیچا تھا کہاں گے سب پچھیں اچھا تو اب تم کو حساب کتاب بھی دینا پڑے گا اے بابا حساب کتاب کون مانگ رہا ہے تیس چالیس روپے کی تو بات ہے ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے دے دے تیس چالیس روپے دیکھو ملیا ہم پسینہ بہا گیر کماتے ہیں اگر ہم نے تیس چالیس روپے مانگ لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں دینے کو دماغ کتھ خرات کر یہ سب ہمارے بھائی بین ہیں آہا 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 ارے ساری چنتہ تو تم ہی کو ہے وہ جو میلا دکھانے لے کر جاری ہیں ان کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے بس تھسک کے چل دی میلا دکھانے ارے ہم تو نہیں جا رہے میلا دیکھنے ہمیں بھی حرام کی ملے نا تو ہم بھی جائیں گھڑی گھڑی میلا دیکھنے ملیا دیکھو تم بہت زیادہ بول رہی ہو زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ارے اپنی اممہ سے کاؤ کم سے کب اپنے لڑکوں کے لیے اپنی ٹیٹ تو کھالی کریں ہم اے بیٹا کہیں بہو کو پرسان کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس امم تم رکو رکو اے امم تم رکو رکو اے بیٹا رکو دیکھو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو کنجی مجھے دو پرنہ میں کہہ دے رہی ہو ٹھیک نہیں ہوگا ہاں چھوڑو ہمارا میں تمہیں اب ایک روپیا بھی ادھر ادھر نہیں خرچ کرنے دوں گی ارے ہماری بھی کچھ ضرورت نہیں ہے ان کا کیا ہے کبھی انہیں کپڑے کے لیے کبھی انہیں کاغش اور کتابوں کے لیے اور ہم اممیلے کے لیے پیسے دو دیکھو ہماری کمائی اس لیے نہیں کہ دوسرے اسے کھائیں اور اپنی موچوں پر تاؤ دیں رکو کا پردارشت آخر کار جواب دے گیا اس کو یہ گوارہ نہ تھا کہ اس کے بہن بھائی خالی ہاتھ میلا دیکھنے جائیں پہلی بار اس نے ملیا کی حرکتوں کا قرارہ جواب دیا تھا جو اس کا کردار نہیں تھا پنہ رکو کے اس روپ سے حیران تھی لیکن یہ اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے رکو کی محبت کو ظاہر کرتا تھا رکو نے روپے نکالے اور اپنے بھائی اور بہن کو دے دیے رکو 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 رہے چھنیاں کھلے اممہ اے بیٹا تہوار میں دن بیلا نہیں کرتے ارے میلا دیکھا جروری ہے کہ اممہ اب تم کچھ مت کہو بس کہیں نہیں جائیں گے میلا دیکھنے سارے گاؤں کے بچے میلا دیکھنے جا رہے ہیں کیا ہمارے گھر کے بچے میلا دیکھنے نہیں جائیں گے میٹا رکھو بہو کو پریسان کر کے میلا دیکھنا ٹھیک نہیں ہے رہ دیو اممہ ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے اس گھر پہ ہمارا بھی کچھ حق ہے نہ رکھو اب بی روپیا لینا ٹھیک نہیں رکھو پیسہ دیو خوننوں لا لا جنیا رکھو سمجھا کر بات مان لے بیٹا تو سمجھ دار ہے چھلا بات مان لے ہمارا啣 چلو بچوں چلو بچوں چلو بچوں رگو ہمیشہ پننہ کی بات کا لحاظ کرتا تھا اس کی بات مان لیتا تھا لیکن فی الحال آج وہ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا ربر کو بھی اس کی قوت سے زیادہ کھینچا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے رگو تو آخر ایک انسان تھا کب تک سہتا اب اس کے کھینچنے کا مادہ ختم ہو گیا تھا لیکن ملیہ بھی کم نہیں تھی اس نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا کیونکہ ایک بار بھی جھک جانے کا مطلب رگو کی حمد بڑھانا ہوتا رگو تو بچارہ بھاوناؤں کے جنجاوات میں پھنس کر رہ گیا تھا ایک طرف پنہ نے روپے لینے سے انکار کر دیا تھا تو دوسری طرف ملیہ کے تیور بھی تلخ تھے یہ لے تیرے چابی اور یہ رہے تیرے پیسے اممہ نے نہیں لیے پکڑو اپنے پیسے اور پکڑو اپنی چابی اور بھار بھی جاؤ تم اور تمہاری اممہ ملیہ کے برداؤں نے رگو کی زندگی میں قسیلہ پن بڑھ دیا تھا اچھا خاصا ہستا کھیلتا گھر ماتم کر رہا تھا ہر چہرے پر تناؤں اور تکلیف موسیقی 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 درشہرے کے دن سے شروع ہوا معاملہ دو دن بعد بھی حل نہیں ہو سکا گھر کا چولہ تھنڈا پڑا رہا یا تو ملیا نے کچھ کھایا نہیں پننہ نے رگو کبھی اس کو مناتا تو کبھی اس کو ہریہ کو جب حالات کی خبر ملی تو اس نے بچوں کے ذمہ داری اٹھا لی لیکن پننہ اور ملیا کو نہ ماننا تھا نہ ہی مانے پننہ کو غم تھا اور ملیا کو زد آخر رگو نے ایک بار پھر کوشش کی ملیا اے ملیا چل کام ہم چھوڑ کھانا بنا چلکے ہم کو نہیں بنانا ہے کھانا کھانا نہیں بنانا کھانا ہے ارے کیا ہوا ارے کچھ تو بول ارے کہلے سننے کے لیے بچا ہی کیا ہے ہم کو نہیں رہنا یہاں پہ ہم کو ہمارے گھر چھوڑاؤ تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتی ہو چلو کھانا بنا چلکے ہم نے کہہ دیا نا ہم کو نہیں جانا ہے ہم کو ہمارے گھر چھوڑاؤ اچھا بابا پہلے تم کھانا بنا چلکے ہم دونوں مل کر کھائیں گے پھر ہم تم کو تمہارے گھر پر چھوڑ آئیں گے چلو اچھا تو یہ بات ہے یہ منتر پڑھ کر آئے ہو تم لیکن میں میں کوئی بے کوف نہیں ہوں اور نہ ہی اتنے کچھی ہوں ایسے نہیں تمہیں چھوڑ کے جانے والی تم تو بات بات پہ بھڑک جاتی ہو اچھا تم ہی بتاؤ ہم کیا کہیں بتاؤ اچھا میرے کہنے سے کہو گے میرے کہنے سے ارے پوری دنیا جانتی ہے جن کے کہنے پہ تم چلتے ہو لیکن میں میں اتنے کچھی نہیں ہوں ارے پگلی تو تُو کیا سچ میں سمجھ رہی ہے کہ ہم تم کو تمہارے گھر پر چھوڑ آئیں گے آہا جیسے مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے مجھے پتا ہے تم ساری تیاری کر کے آئے ہو ملیہ کو اپنی ارادوں کو آخری طور پر انجام دینے کا بہترین موقع مل گیا تھا وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا لینا چاہتی تھی رگو کو اس بات کا سپنے میں بھی گمان نہیں تھا کہ ملیہ بات کو اتنا بڑھا دیکھی وہ ملیہ کو سمجھانے میں جھٹا رہا ارے چلو غصہ چھوڑو بھوگ میں غصہ اور اوپر آتا ہے ارے ہم جیے یا مرے تمہیں کیا تمہاری بلا سے لیکن ایک بات جال لو ہم تم سب کو سبق سکھائیں گے اور یہی پہ رہ کے تمہاری چھاتی پہ مونگ دلیں گے اچھا بابا مونگ دلنے نا مونگ دلنے کے لیے بھی تو طاقت چاہیے چلو ہم لوگ پہلے کچھ کھاتے ہیں پیتے چلو ارے کیا کھائیں کیا پیئیں اب تو ہمارے گلے سے پانی تب ہی نیچے اترے گا جب سب الگ الگ ہو جائے گا کیا کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ الگ ہم الگ نہ ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہ ہمارا ان سے سمجھے یا جس نے اپنے پسینے سے گارہ سان کر گھر بنایا ہو اس میں سنیح بسایا ہو گھر کا بکھرنا اسٹھیت تو بکھرنے کے برابر ہوتا ہے پتا کی موت کے بعد رگو ہر دکھ تکلیف اور مشکل حالات کو برداشت کرتا رہا لیکن ملیہ نے اسے آج جو سرما دیا ہے اس کو برداشت کرنا اس کی برداشت کی حدوں سے باہر تھا گھر کے دو ٹکڑے ہونا لیکن وقت پر کس کا زور یہ پنچھی تو اپنی پرواز خود تے کرتا ہے رگو کی کیابیسات کی وقت کے خلاف کھڑا ہو وہ تو بس آنسو ہی بہا سکتا تھا اور وہ ہی وہ کر رہا تھا ہماری گمہ ہے اس لئے نہیں کہ دوسروں سے کھائیں اور ابھی بوچوں میں تاؤ دے ہماری پیاری جہاں تک نہیں آپ تو ہمارے گلے سے پانی تک نہیں ہو رہے گا جتا مانا نہ ہو جائے گا پیسے پاپلوی چاہتی اور بھائی جہاں تک نہیں ہو رہا ہماری اممہ رگو ہو رگو کہا یاد صبح سے سام ہو گئی ہے اور تُم ہو کے منتے نہیں ہیں کہا ہوا ہرے جیمہ اممہ اور بھابی کی خوشی ہو وہ ہی کام کرنا چاہیے اور ہماری خوشی ابھی تک تو ہم ساری باتیں ان کی مانتے چلے آ رہے ہیں ہم ایکہ چاہتے ہیں تو اس میں کیا برا چاہتے ہیں سب ملجل کر رہے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے وقت بدل گیا ہے رگو بھائیہ اب اپنی مرضی کا دور نہیں رہ گیا ہرے تو کون روکتا ہے اپنی مرضی کی کرنے سے ہریہ ہم جانتے ہیں اور ہمیں گاؤں کے دو چار گھروں کا تجربہ بھی ہے روٹی الگ گھر بھی الگ تو دل بھی الگ اپنے غیر ہو جاتے ہیں کوئی مصیبت میں کام نہیں آتا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم گھر میں بٹوارہ نہیں ہونے دیں گے کسی قیمت پر ہم گھر میں بٹوارہ نہیں ہونے دیں گے ربو بھائیہ گھر کی ذمہ داری ماں اور بھا بھی کی ہے اور وہ تو الگ رہ کے بھی نہیں سکتی ہے نا الگ ارے الگ 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 کس سے الگ ہو جائے ارے ان سے جن کو بچپن میں کون میں پالا جو ہماری اگلی پکڑ کر چلنا سیکھیں ارے جن کی نظریں اٹھتی ہیں ہماری طرف تو ایک امید سے اٹھتی ہے جن کے ساتھ ہم نے سکتوں کا کرمی جاڑا برسات دیکھا ان سے الگ ہو جائے ہماری موت اگر افسوس تو یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں کے وجہ سے ہم مر بھی نہیں سکتے رگھو کھل کر رویا دل کا سارا ڈرگ ساری تکلیف اس نے آنسوں میں بہانے کی کوشش کی اور جب یہ تیہ ہو گیا کہ اب آنسوں کا ایک بھی قطرہ آنکھوں کی دراز میں باقی نہیں تب وہ گھر کی طرف چل پڑا آنسوں اس لیے ختم کر دیئے کہ جذبات زاہد نہ ہو ملیا کے سامنے کمزور نہ دیکھے لیکن رگھو جیسوں کی یہی تو خوبی ہے آنسوں کی پیداوات دل کی زمین پر بینا کھاد پانی کے بھی ہو جاتی ہے رگھو نے ملیا کو ایک بار پھر تھنڈے دماغ سے سمجھانے کا من بنایا وہ گھر پہنچا اور ملیا کو بلا کر پاس پیٹھایا چلو چلو کھانا کھالو چل کے یہ ہماری مرضی ہے اور اس پہ کسی کی زبردستی نہیں چلے گی ارے تمہارا کنبہ تم ہی رہو ہم تو چاہے جیئے یا مرے ارے تو تو کیا چاہتی ہے اپنے پریبار چھلگ ہو جائیں ارے ذرا سوچ گاؤں میں کتنی بدنامی ہوگی میری ایک بات ساف ساف سن لو میری اون لوگوں سے نبنے والی نہیں ارے تو تم الگ ہو جاؤں نا ہمیں بیٹ میں کیوں کھسیٹ رہی ہو اچھا تو دل کی بات آخر آئی ہی گئی اور ہمیں کون سے تمہارے گھر سے مٹھائی ملتی ہے اور کیا سنسار میں ہمارے لیے جگہ نہیں لیکن ایسے تو دیکھو تمہارا جو جی چاہے وہ کرو لیکن میری ایک بات کان کھول کے ساف ساف سن لو ہم اپنے پریبار سے الگ ہونے والے نہیں بس جس دن اس گھر کا بٹوارہ ہوگا نا ارے اس دن کلیجے کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ ستما ہم برداشت نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو کوئی تکلیف ہو بتاؤ ہم تیار ہیں باتوں سے پیٹ نہیں بھرے گا میری ایک بات تو مان نہیں سکتے ارے کونسی اسی بات ہے جو ہم نے ہاتھ تک تمہاری نہیں مانی سب کچھ تو تمہارے حوالے کر دیا مال ازباب سب کی مالکین ہو تم ارے اناش بھی تمہارے پاس آتا ہے بھاگوان کا دیا اگر ہمارے پاس آور ہوتا تو نوکروں چاکروں کی لین لگا دی تھا تمہارے سامنے لیکن 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 انتنا ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے بعد بھی میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہارا دل کریں تو تم کھانا پکانا دل کریں نہ پکانا کھانا اگر میری ایک بات مان لوں یہ اپنی زد چھوڑ دو میں تمہارے ہاتھ چھوڑتا ہوں ارے تمہارے پاہ بڑھتا ہوں رحم کرو ہمار آنسوں کی بدلی ایک بار پھر لگو کی آنکھوں کے آکاش میں چھانے لگی لیکن تپتے ریگستانی ریت جیسے دل والی ملیہ کے جذبات کی زمین پر آنسوں کی اس بادش کا کوئی اثر نہیں ہوا اس بیچ دونوں کی آوازیں پنہ تک پہنچ رہی تھی لگو کا اس قدر گرگرنانا اسے راز نہیں آ رہا تھا وہ اپنے کو کسی طرح سوالے کھڑی تھی اگر تُو چاہے تو ہمارا کلے جا لے لے لیکن گھر کے بچوانے والی بات چھوڑتے ہیں ارے تم تو ہمیشہ ہمیں ہی گلت سمجھتے ہو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے گھر کو الگ کرانے کا لیکن ہم سے یہ چلاکی اور مکاری نہیں سہی جاتی ایک عورت ہی ایک عورت کا چریتر ایک مرج سے زیادہ اچھے سے سمجھتی ہے اور جہاں تک رہی ہماری بات تو ہم ایک بات بتا دیں ہم نہ تو کام کرنے سے کتر آتے ہیں اور نہ ہی ہمیں بیٹھ کے کھانے کی عادت ہے لیکن ہم سے یہ دھونس باجی نہیں سنی جائے گی ارے کون ہے جو تمہیں دھونس دیتا ہے میری بات آرام سے سنو تمہاری امہ گھر کا کام کرتی ہے تو کونسا احسان ہے ارے تین تین بچے پیدا کیے ہیں اتنا تو کرنا ہی پڑے گا ارے ان کو تو ان کے تین بچوں کا آسرا ہے لیکن ہمارا کون ہے ہمارے لئے تو جو کچھ ہو وہ تم ہی ہو اور ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ پورا گھر بھر مزے کرے بچے دودھ ملائی کھائیں اور جو اس گھر کو چلاتا ہے اس کو ایک گلاس مٹھا بھی نہ نصیب ہو ارے کوئی پوچھتا ہے تمہیں یہی دوگرت پہمی ہے تمہاری ارے وہ میری امہ ہے امہ اگر ایک وقت ہم کھانا نہ کھائنا تو امہ بھی بیچاری بھوکی رہتی ہے ارے کتنے بھولے ہو تم اپنی آنکھوں سے یہ پٹی اتارو اور اپنا موں دیکھو تمہاری سیرت ان کی مکاری کی گواہ ہے تمہارے دل میں تو نفرت ہی نفرت ہے بس ہاں ہے نفرت اور کیوں نہ ہوگی وہ لوگ ہیں ہی نفرت کے لائک کیا میں ان کی چلاکیاں سمجھتی نہیں ہوں ارے دو چار برس میں تمہارے بھائی تو بڑے ہو جائیں گے اور تم تم خات پکڑ لوگے کبھی سوچا ہے پھر میرا کیا ہوگا بولو ارے بولتے کیوں نہیں اب کیا بولیں ارے جو کوئی سننے کے لئے تیار ہی نہ ہو اپنی زد پیارا رہے اس کے سامنے تو سب بیکار ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم جیسے نرموہی سے پھالا پڑے گا تو کبھی اسی گھر میں نہ آتی اور آتی بھی تو کبھی من نہ لگاتی لیکن میرا من تو اب تم سے لگی گیا ہے لیکن تم کو میری قدر کہا شاید پہلی بار ملیا اور رگو کے بیچ کھل کر بات ہو رہی تھی لیکن یہاں بھی ملیا سام دام دند بھید بخو بھی آزما رہی تھی اور بجارہ رگو اسہائیسا اس کے ساتھ اس طرح کھڑا تھا جسے بھیڑیے کے سامنے کوئی خرگوش تمہاری سب باتیں صحیح ہیں لیکن یہ بٹوارے والی بات بٹوارہ تو دور ہے خالی بات سن کر ہی میرا قلجہ پھٹ جاتا ہے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے ملیا نہیں نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا ہم برداشت نہیں کر پائیں گے ارے میں تو تمہیں مرہ سمجھتی تھی سمجھتی تھی کہ اپنی عورت کے حق کے لئے تم لڑو گے لیکن تم تم تو مہریہ نکلے مہریہ میں ٹھیکے لوندے گئے ہم ملیا نے اپنے آخری ہتھیار کا استعمال کر دیا تھا امیتھی کی نرم دل کا رگو آتم سمرپن کر دے گا ملیا کی آخری شرط بھی مان لے گا لیکن موسیقی 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 پیٹا دکھو بہت ہو گیا جب بہو الگ رہنا چاہتی تم ملا کے جب ادستی کاہے رکھنا چاہتے ہو روز روز کی کچھ کچھ اچھی نہیں ہے تم بہو کو لے گا الگ رہو ہمارا کا ہمارا تو بھگوان مالک اے بیٹا چرا سوچو جب تبھارے بابو جی نہیں رہے تب کون تھا نہ کوئی چھائی نہ پتی تب بھی بھگوان نبھا ہے نا ہرے اب ڈرنی کی کوئی بات نہیں بھگوان کی دیا سے اب بچے سیانے ہو گئے اب چندہ کی کوئی بات نہیں بیٹا رکھو چندہ کی کوئی بات نہیں اممہ تو بھی پگلائے گی یہ کیا تو تو جانتی ہے نا کہ دو روٹی دو چھت دو من بھی تو کر دیتی ہے دو من بھی تو کر دیتی ہے جب وہ نہیں جاتے تو کہا کرو گے آخر اس کا بھی تو گھر ہے اس گھر پہ اس کا بھی آدکھار ہے اب اس کی اچھا تو رکھنی پڑے گی نا یہ کیسے ممکن ہے اممہ کہ اب تم سے اور اپنے بھائی بھائی رو سے لگ ہو جائے تو ہی اممم نہیں یہ بہتا ابا بھگ بھا کیinquم آگے کسی کو چلی ہے آرے جتنے دن ساتھ رہنا تھا تھا اب اس کیِ اچھا ہے تو نہیں رہیں گے صاح ایسے ہی نبھانا پڑے گا اگر یہ رکھو ابا ہم تمہارا احسان جندگی پھر نہیں بھول سکتے ایسا ہمارا ایسا ہمارا موڑے سمانے تم بچوں کے ساتھ ہاتھ رکھوں ہم نہیں بھول سکتے بیٹھا اگر تم نے سہارا نا دیا ہوتا تو نا جانے آج ہماری کھاکتی ہوتا ہماری کھاکتی ہوتا ہے ایسا ہمارا ایسا ہمارا ایسا ہمارا ایسا ہمارا ایسا ہمارا ایسا ہمارا ہم تو ہی سوچتے ہیں کہ تم نے کھنو کے دار جنیا کو تر تر کی ٹھوکرے کھانے سے بچایا ہاتھ پہلا کر بھیک مانگنے سے روکا رکھو تمہارا جس تو ہم جندگی پر بناتے رہیں گے ایسا ہمارا اگر یہ ہماری کھان ایسا ہمارا تم کھسی کھسی دے دیں گے ایسا ہمارا ایسا ہمارا ایسا ہمارا تم آباد ہوگے کھتے کی طرح تورتے چلے آئیں گے اور یہ بات بھول کر بھی نہ سوچنا کہ تم سے ہمارا بھلا سوچیں گے ہمارا بھلا سوچیں گے ایسا ہمارا اگر ہمارا رکھو کا انبلا اس دل میں آئے تو ہمیں کھوڑ ہو جائے ہمیں کھوڑ ہو جائے ہمیں کھوڑ ہو جائے اممہ اے بیٹا تمہارا گھر ہے اس پر تمہارا دیکھا دیں ہم لوگ تو اگر کے کونے میں تمہارا ہی کھوڑ گائیں گے ہماری بہو دودے نہائے موتے بھلے ایک بات دو کیا اممہ اگر ہمارے تینوں اپنے باپ کے ہیں تو تم لوگوں کے جندگی پر غلام پر رہیں گے ضیوبہ ہاں جندگی پر تم لوگوں کے غلام پر کے رہیں گے ہم کو کوئی الگ نہیں کھ سکتا رکھو ہم کو کوئی الگ نہیں کھ سکتا رکھو ملیہ ملیہ کی سادھ پوری ہو گئی تھی کہتے ہیں اسطری ہی گھر کو جوڑتی ہے اسطری ہی توڑتی ہے ملیہ کو جوڑ کر رکھنے میں دلچسپی نہیں تھی وہ سوچھند جینا چاہتی تھی اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے ماں بیٹے کو الگ کر دیا اپنے خوشی کے لیے پورے پریوار کو صدمہ دے دیا اپنے زد منمال لینے کے بعد اس کا بڑھتاؤ بدل گیا کھانا بنایا اور رکھو کو بلانے جا پہنچی موسیقی 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 ہاتھ میں دھولو چائے تیار ہیں دیکھو رات میں بھی تم نے کوش نہیں کھایا جو جلدی سے ہاتھ میں دھولو ارے ہم کیا کہہ رہے ہیں سنائی نہیں دے رہا کیا چائے تھنڈی ہو جائے گی اور ہم نے دیکھو پراتھے بھی بنا لیے ہیں پراتھے بنا لیے ہیں ارے تو کھا لو نہ جا کے ابھی بھی چین نہیں تمہیں ارے اب تو ہمیں اکیلا چھوڑ دو ارے رحم کرو ہم پر آہا ہم تو ٹھیک ہے مت کھاؤ اپنی ہر شرط قبول کروانے کے پاس بھی ملیا کے تیوروں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی مانو وہ رگھو کی پورے وجود پر چھا جانا چاہتی تھی اس کے آدمی سمان اور اچھاؤں کو کچل کر رکھ دینا چاہتی تھی رگھو جیسے نرم مزاج لوگوں کے لیے ان کا رحم دل ہونا ہی ایک اپراد ہے رگھو کا دل پہلے سے ہی بگھر چکا تھا اس پر ملیا کا ویوہار اس کا سٹھٹ تو مانو مٹ چکا تھا سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی دوسری اور پنہ بھی مانو اپنا کلیجہ نکال کر ملیا کے حوالے کر آئی تھی بھاوڑاوں میں بہ کر وہ گھر کے بٹوارے کی بات کہہ تو آئی لیکن اب دنیا اندھیری تھی رات میں بمشکل بچوں کو تھوڑے سے چاول کھلائے لیکن خود کے گلے سے ایک دانہ بھی نہیں نکلا گیا رگھو اور پنہ دونوں کے حالات ایک جیسے تھے اے رگھو ارے کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا یہ طرح پلکل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہوئی کیا رہا ہے سب تو بگڑا ہے ارے تمہارے بھوکے رہنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا ارے پیٹ میں انڈ رہے گا تو دماغ بھی ٹھنڈا رہے گا بات میں کھا لے گا ارے بیٹا تم نہیں کھاؤ گے تو بہو بھی نہیں کھائے گی ارے تو کیا کرے کھانا تیار ہو تو کھا لو اممہ تم لوگ کیا چاہتی ہو ہم اپنے چیرے پر کالا پوتلیں اور گاؤں میں چلے جائیں رنگو ارے کھانا تو کھا نہیں ہے آج نہیں کھائیں گے تو کل کھا لیں گے اس وقت ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے رنگو کہا ہوا اممہ ہاں بیٹا کھا ہے کیجاری سکول سے آیا بس آتا ہی ہوگا اور خونوں جنیا لوگوں نے کھا رکھایا بس آتے ہوں گے سب پھر کھا لیں گے موسیقی موسیقی پنہ رگو کا اشارہ سمجھ گئی تھی جب تک اس کے بھائی بہن نہ کھائیں گے اور وہ خود بھی نہ کھائے گی تب تک رگو بھی نہ کھائے گا اتنے سالوں میں اس نے یہ نیم نہیں توڑا تھا تو آج کیسے توڑ دیتا جلدی ہی قیدار پاتھ شالہ سے لوٹ آیا پنہ نے ٹورنٹ جو روخہ سوخہ بنایا تھا بچوں کو پروش دیا لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود رشتوں کی دور کا ہر دھاگا بھاوناوں سے بندھا تھا آج کھاؤ نا کس کا انتجار کر رہے ہو بھائیہ کو بھلا لے اممہ باتیں کا باتیں کا جب وہ اور اس کی مہریہ الگ ہونے پر آماد ہے تو ہم لوگ کہا کر سکتے ہیں تو کہ آممہ اب ہم لوگ الگ رہیں گے ارے اس کا جی چاہے رہے چاہے دیوار ڈال دے ہم لوگ کہا کر سکتے ہیں کھاؤ تم لوگ کھاؤ پر نہ جانتی تھی کہ اب گھر کی سکشانت کے لیے فیلحال ان لوگوں کو دوری بنانے ہی پڑے گی اور اس کی بہو نے روٹی بنائے ہوگی کھا لے گا وہ کیونکہ جتنا وہ لوگ رگھو کے قریب رہیں گے ملیا جلی بھنی رہے گی جو اچھا نہیں ہوگا اسی لیے اس نے بچوں کے من میں بھی جان بوجھ کر تھوڑی کٹوٹا پیدا کرنے کا من بنا لیا تھا پر نہ اور رگھو کے درمیان ایک روحان رشتہ بن گیا تھا دونوں نے اچھا برا وقت دیکھا تھا اور مشکلات سے مل کر لڑے تھے لیکن ملیا کے آجانے سے حالات میں جو بدلاؤ ہوا اس میں پر نہ کے سامنے رگھو کو خود سے دور کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ ملیا نہیں چاہتی تھی کہ رگھو اپنی ماں اور بھائی بہن کے ساتھ کوئی رشتہ رکھے چونکہ اب باقی زندگی رگھو کو ملیا کے ساتھ گزارنی تھی ان کی خوشی کے لیے ضروری تھا کہ پر نہ اپنے سبحاؤ کو اتنا خوش کر لے کہ رگھو کے دل سے لگاؤ خود بخود کم ہو جائے لیکن معصوم بچوں کو بڑوں کے دماغ داریوں سے کیا باستہ اماں کا ہے تم تو کہہ رہی تھی کہ بھائیہ کھانا کھا چکے ہیں ارے وہ تو لیٹے ہیں تم سے کام مطلب جب جی کرے گا تو کھا لے گا تو ابھی کہیں نہیں کھائے بھو ارے اماں بھوک لگی ہوگی بھائیہ کو تو کیا کب کھائیں گے بھو ہماری جان کھا رہا ہے ارے جب بھاوی دے گی تو کھا لے گا یہ تو کیا بھاوی نے ابھی بھائیہ کو کھانا نہیں دیا ہم سے کام مطلب ارے بھائیہ نے تو بھاوی کو ڈاٹھا ہی ہوگا کی کھانا جے تو دھوک لگی ہے بھائیہ نے تو نہیں ڈاٹھا بر تم ڈاٹھ لو ارے بھاو بچوں کی بات کا برا نہیں مانتے ہیں بچوں کو چھوڑیے جو انہیں سکھائیں گی وہی بولیں گے نا وہ اے بھاوان اے بھاو تم تو چلی پھونی بیٹھی رہتی ہو کان سکھائے ہیں کان سکھائے ہیں سب کچھ تو چھوڑ دیا اب کہا چاہتی ہو ہاں ہاں جیسے بڑی پریشان ہو ارے چپ کر رحم کا بھگوان کے لیے چلو اب کھا لو جن کے لیے پاکا کرتے ہو نا وہ تو کپک کھا چکے اور پچوں کو بھی پیٹ بھر کے کھلا دیا ایک بار پوچھا بھی نہیں کہ تم نے کھایا کی نہیں ارے تو ٹھیک تو ہے جو تُو چاہتی تھی ہو تو وہی رہا ہے اب جا دھول بجا پرساد باٹ ہاں ہاں پرساد باٹو چلو اب کھا لو جن کے لیے بھوکے بیٹھے دے وہ تو کپکا کھا چکے احسان مت کرو ہم پر رحم کھاؤ ابھی ہمیں نہیں کھانا ملیا نے تو جیسے تیہ کر لیا تھا کہ کسی بھی حال میں ترس نہیں کھانا ہے چوٹ پر چوٹ کرتے جانا ہے تاکہ کھنوں اور پنہ کی حمد ہی نہ ہو پھر صرف اٹھانے کی گھر پر اس کا آتنگ کو ہو گھر والے اس سے بچ کے رہیں اور رگھو کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کی انگلی کے اشارے پر اٹھے بیٹھے کھائے بیئے ہوا بھی آخر یہی ملیا کے قہر سے بچنے کے لیے اس نے جیسے تیسے دو چار کور کھا لیے جیت ملیا کی ہی ہوئی رگھو اور اس کا پریوار نئے حالات کے ساتھ تالمیل بیٹھانے کی کوشش کر رہا تھا ملیا نے اس پریوار کی شانت ویسے ہی ختم کر دی تھی جیسے نیبو کی ایک بوند پورے دودھ کو پھانڈ ڈالتی ہے پنہ اور اس کے بچے رگھو سے بات کرنے میں ہجکنے لگی تھے اور رگھو اپنے بہن بھائیوں کا محافظ تھا اب چاہ کر بھی ان کی دیکھ بھال کرنے سے کترانے لگا لیکن رشتوں کی تحریر اتنی جلدی بھلا کہاں مٹ جاتی ہے یہ بچے اتنی دوپیر میں کہاں گئے ہیں کچھ کہے کیا یہ بچے اتنی دوپیر میں کہاں گئے ہیں اب ہم کو تو بتا کر جائے نہیں بچوں کو اس نے اتنے احتیاط سے پالا پوسا تھا تو وہ کیسے ٹھہر جاتا لاکھ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن رگھو کا دل تو آج بھی بلکوی نشچل تھا بچوں کے لئے دھڑکتا تھا بچے تھے تو بہر میں کہاں گئے ہیں پنہ نے اپنا دل کڑا کر کے تلخی دکھائی تاکہ دوریاں پکھتا ہو رگھو میں اتنا بدلاؤ ضرور آیا کہ اب وہ بچوں سے کچھ کہنے سے پہلے پنہ سے پوچھنے چلا جاتا لیکن اس کا دل نہیں بدلتا بچوں سے پوچھنے چاہتا بچوں سے پوچھنے چاہتا رگھو کا اس طرح جانا ملیا کے شکنجے کا دھیلہ بڑھنا تھا اب ملیا کو اس کے لوٹنے کا انتظار تھا تاکہ دھیلہ شکنجہ ایک بار پھر کس دیا جائے اور جیسے ہی رگھو بچوں کو لے کر لوٹا ملیا نے جال کس دیا ملیا نے جال کس دیا جائے ملیا ملیا بچوں کیا اب اگر فورسط مل گئی ہو تو کھانا ویگیرہ کھالیا جائے رات میں ہی تو کھایا تھا اس وقت بھوک نہیں ہاں ہاں تمہیں کیوں بھوک ہوگی بھائیوں کے پیت میں گیا ہوگا تو تمہارا پیت تو خود ہی بھر گیا ہوگا دیکھو میرا دماغ مک تھرا کرو لیکن تو ٹھیک نہیں ہوگا اچھا تو اب بات یہاں دکھا گئی ہے اچھا ایک وقت نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے تم کیا سمجھتی یہ کوئی چھوٹی بات ہے کھر یہ چھوٹی بات نہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے کھر یہ کھر کے بٹوارے کی نہیں یہ ایک دل کے بٹوارے کی بات صرف بات نہیں ہے سمجھے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ صرف بات نہیں ہے کتنا گھمنٹ تھا مجھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بل میرے گھر میں پھوٹ نہیں پڑے گی لیکن تم نے میرا گھمنٹ چور چور کر کیا دیکھو تو زرہ جیسے ساری موہ مایا تم ہی کو ہے اور کسی کو نہیں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا تمہاری طرح بھی سورتے ہوئے دیکھو میرے خوابے نمک مت چھڑکو تمہارے کاران میرے پیٹ پر تھوڑ جم رہی اس پریوار کا موہ ہمیں نہ ہوگا تو اور کسے ہونٹا میں نہیں تو مرمر کیوں نے جوڑا تھا جن کو بچپن سے گود میں کھلایا آج وہی میرے پٹی ڈار ہوگی جن کو میں ڈاڑتا تھا پھٹکارتا تھا آج میں کڑی آنکھوں نہیں دیکھ سکتا ان کے بھلے کے لئے کچھ سوچتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اپنے بھائی کو لوٹ رہا ہے کیا 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 بھی میرا موٹ نہیں ابھی مجھ سے کچھ نہیں کھایا میں قسم دے دوں گی چپ چاپ چلو مولیا ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں پھر اپنی زب چھوڑ دے میرا لہو پیو تو کھانی نہ بیٹھو یہ تُو نے کیا کہ دیا مولیا یہ تُو نے کیا کہ میں تو کھا ہی لیتا لیکن مولیا چاہے تُو مجھے دو کی جگہ چار روٹی کھلا دے خی کے ٹپے میں ٹوب ہو دے لیکن میرے دل سے میرے دل سے میرے دل سے یہ داغ کبھی نہ چاہے گا یہ داغ واق سب ہٹ جائیں گے پہلے پہلے ایسا ہی لگتا ہے اُدھر دیکھو کیسے چین کی بنسی بج رہی ہے وہ تو چاہتی یہ ہی تھی کہ ہم سب الگ ہو جائیں اور اب ویسے بھی پہلے جیسی چاندی کہاں کہ جو گھر میں آیا سب گائب اب وہ کیوں ہمارے ساتھ رہنا چاہیں گی اسی بات کا تو شوز ہے امہ سے مجھے ایسی اپنی نہ تھی اچھا چلو اٹھو اب دیتا چلو اور کھانا کھالو کھانا 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 مجھے اب صرف کھائے جائے اتنے من سے میں نے کھانا بنایا تھا لیکن تم تو پنہ کی یوجنہ اثر کرنے میں گئی رگو کی خوشی کے لیے وہ خوشی ہی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی کھانا کیا کھاؤں کیا دیوں کھانا کھانا لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں اور بھائیوں کے ساتھ انیائے کیا ہے بھولا مہتوں کے نہ رہنے کے بعد ذمہ داری اس کی بنتی تھی ایک دن جب اس کو ذرا سی جھپکی لگی تو ایک بھیانک منظر سامنے آ گیا کھانا 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 کہا ہوا بابو بابو کون بابو بابو جی بابو جی بابو جی بابو جی کہاں ہے ایجا اممہ بابو جی رو رہا تھا لگو بابو جی ام کو باب کر دوں بابو جی لگو مرنے کے بعد کوئی باباس آتا ہے کہاں بیٹا آتا ہے اممہ آتا ہے جب آتما کو کشت ہوتا ہے بابو جی بابو جی ابھی تک تو نہیں دیکھتے دیں بابو جی ابھی تک تو نہیں دیکھتے دیں بابو جی بابو جی بابو جی بابو جی بابو جی بابو جی رگو کے دل و دماغ پر پانہ کے بدلے بڑتاؤ اور گھر کے بٹوارے کا صدمہ لگ گیا تھا ہر وقت دل پر بوجھ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ادازی حالت یہ تھی کہ اکثر نین میں ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھتا ہمارے جوٹے جوٹے بچے ہمارے بیوہ بیوہ بیوی کا کا ہوگا ہمارے بیوہ بیوہ کن کرے گا ہمارے بیوہ کن کرے گا بابو بابو ہم مطلب ہی نہیں ہے بابو بابو تم ہی بتاؤ ہم کیا کرے کس سے بات کر رہے ہو کان بات ہے بابو بابو ہم کا معاف نہیں کرے بابو کہہ رہے تھے تم مطلب ہی ہو بابو ہم مطلب ہی نہیں ہے بابو نہیں بابو ہم مطلب ہی نہیں ہے بابو مطلب ہی نہیں ہے بابو بابو کون دوشی تھا رگو کی اس حالت کیلئے شاید کوئی نہیں ملیا بھی نہیں وقت کے ہاتھوں کی کٹ پکلی تو سبی ہیں صد میں نشتر کی طرح دل کو چیر رہے تھے اپراد بود اس قدر تھا کہ گاؤں سے گزرتا تو ایسے بچ کر مانو گوہرتیا کی ہو سر جھکائے ایک کنارے کوئی جاننے والا مل جاتا تو آنکھ بچا کر نکل جاتا بیٹھا رہتا گم سم رشتی ہوئی آنکھیں لیے بدحواز سا اس پر بھولا کی دھکارتی ہوئی شکل جو کبھی بھی سامنے آ جاتی وقت کا پنچی پنک پھرپھڑا کر اُڑا جا رہا تھا رگو جی رہا تھا کسی طرح پنہ سے اس کی احالت دیکھی تو نہیں جاتی تھی لیکن رگو اب اُس کا بیٹا نہیں ملیا کا پتی تھا اُس پر ملیا کا حق تھا کیا زندگی ہے نہ اِدھر کے رہے اور نہ اِدھر کے ہم کو معاف کر دو بابو بابو ہم کو معاف کر دو ہم اپنا فرج نہیں نبھا پائے امہ اور بچوں کا سہارا نہ بچ سکے نظر لگ گئی ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی حالات بدلے تو کیسے بدلے ارے اب تو چلا چلی کی بیلا لگی ہے جیسے بیکار ہو گیا ہمارا جیون بیکار ہو گیا کسی کے کام نہ سکا کسی کو کوئی خوشی نہ دے سکے کچھ نہ کر سکے اب کیا کرے بابو بابو اے بابو بابو ام کو معاف کر دو بابو بابو ام کو معاف کر دو موسیقی زندگی وقت اسے سنبھالو بکھر رہی ہے زندگی بکھر رہی ہے زندگی وقت اسے سوارو کیسے ہے یہ زندگی کیسے ہے یہ زندگی اپنے اپ تو بچھڑ رہے درد کو کیسے چہے رہے وہ تو سوتیلی ہوئے نا سگے بھائی سگے ہی ہوتے ہیں اور سوتیلی ماں سپنے سارے بکھر گئے رشتے سارے بچھڑ گئے کیسے ہے یہ زندگی کیسے ہے یہ زندگی وقت اسے سنبھالو بکھر رہی ہے زندگی بکھر رہی ہے زندگی وقت اسے سوارو کیسے ہے یہ زندگی اممہ تو کیا چاہتی ہے کہ سارا پیسہ ہم اس کے ہاتھ میں رکھتے پھر تم وہ کے آگے ہاتھ میں رہ جاتی ہے اپنوں نے کیسے غم دیئے نا جان کیسے ہم جیئے دکھو اممہ بھا بھی اب ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے اپنوں نے کیسے غم دیئے نا جان کیسے ہم جیئے گھر ہے ٹوٹا سب کچھ چھوٹا دل ہے ٹوٹا اب تو ہمارے گلے سے پانی تب ہی نیچے اترے گا جب سب الگ الگ ہو جائے گا کیسے ہی یہ زندگی کیسے ہی یہ زندگی پیسے اور پکڑا بھی چابی اور بھا روے جو آپ اور تمہاری اممہ سہالوں بکھر رہی ہے زندگی وقت اسے سواروں کیسی ہے یہ زندگی کیسے ہی یہ زندگی موسیقی 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 سمجھتی تھی اپنی عورت کے ہٹ کے لئے تم لڑو گے لیکن تم تم تو مہریہ نکلیں مہریہ موسیقی 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 دھیرے دھیرے چار برس بیٹھ گئے کیدار جوان ہو چلا تھا اس نے پڑھائی چھوڑ گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی دنیا نے پنہ کی ہر ذمہ داری اپنے سے لے لی تھی کیول کھنوں ہی تھا جو اسکول جاتا تھا گھر پہلے ہی بٹ گیا تھا کھیتوں پر میرنے بھی ڈال دی گئیں بیل بچیے سب بانٹ لیے گئے رگھو اب خود دو بچوں کا پتہ بن چکا تھا حالات بلکل بدل چکے تھے پنہ کے گھر چہل پہل رہتی تو رگھو کی طرف سنناٹا اتنے بدلاؤں کے بعد بھی نہ بدلہ تھا تو ملیہ کا سبحاؤ پنہ کے لیے اس کے دل میں پڑھ رہی نفرت جو نہیں بدلہ تھا وہ تھا پنہ اور رگھو کے بیچ کا آت میں کسنی ہے اسی رشتے کی وجہ سے تو پنہ رگھو کے بچوں کی پرورش کرتی اپنے بچوں سے زیادہ مانتی لیکن گیدھار اور کھونوں اس کے خلاف تھے ہمارا بیٹا ہمارے پاس آگیا ہے ارے تمہاری اممہ سارا کیادھرا سو سمیت واپس کر دی بھگوان جو کرتا ہے سب اچھا کرتا ہے ایک دم وہی لینڈ لگی آلے میرا بچہ آلے آجا یہ سب کھا ہے اممہ تم روز روز بچوں کو یہیں لے آتی ہے ارے اگر جرا کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو وہ بھاوی جلی کٹی سنائیں گے دیکھو گے دار اس پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے تم کو ارے یہ ہمارے پوتے ہیں اور رگھو کو بھی کوئی حق نہیں ہے اس سے زیادہ حق ہمارا ہے کھنو اتنا سمجھائیں ان کو آج پھر بچوں کو لیائیں اممہ اتنے دن کوئی پھر چار باتیں گھو گیا ارے اممہ کتنا کرتی ہو تم بچوں کے لیے تیل لگاؤ تم اپٹن لگاؤ تم یہ بچے روئے تو ان کو چپاؤ تم کھانا تم کھیلاو آلے تو چپ بھی ہمیسے ہوتے ہیں ہمیسے تکھیلتے ہیں ہمیسے کھاتے ہیں ہمیسے مارتے ہیں ہمائے جگر کے ٹکڑے ہیں کتنا کرتی ہو تم بابی گے لی بابی ایک بار بھی کہیں ارے وہ کہے گی ارے اس کا احسان کا کم ہے کہ ہم کو ایک رگھو کے بدلے دو دو رگھو دے دی بھائیا بھائی نے جو ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا تم کو یاد نہیں ارے جو اپکار رگھو نے کیا ہے نا وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تم لوگ نہ بھولو جو اس نے کر دیا اگر تم لوگ نے ان لوگوں کے بارے میں ایسا ویسا سوچا نا اچھا نہیں ہوگا پنہ کا سنے رگھو پر برس رہا تھا وہ کسی کے موں سے ایک شبد بھی اس کے خلاف سننے کو تیار نہیں تھی چاہے اس کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہو لیکن اکھیلے رگھو کو آتمگلان اور چنتہ گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی عمر تو ابھی نوجوانی کی تھی لیکن صحت بڑھا پے کا عکس دکھا رہی تھی بال کھچڑی ہو رہے تھے خانسی نے اور بھی ہلکانگر رکھا تھا کمزور ہونے کی وجہ سے کھیتی کسانی بھی نہیں ہو پاتی تھی لہٰذا قرض بیچھ رہ گیا تھا وقت سب کچھ دکھا رہا تھا سب کچھ سکھا رہا تھا لیکن ملیہ تنے ہوئے پیوز کی طرح ابھی بھی کھڑی تھی رگھو کی فکر کسی کو تھی تو وہ تھی پنہ وقت بدلا تھا لیکن پنہ کا بات سلجے نہیں رگھو اے بیٹا رگھو کہا ہو گیا بیٹا یہ بہت دیز بکھا رہے کسی پیل تو دکھایا امہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ سب تو چلائی کرتا ہے کبھی حال دیکھا ہے جتنا دیکھنا تھا دیکھ لیا اب اور نہیں دیکھ سکتا اے چھنیا اے بیٹی اترا پانیلا بھائی کے لیے چھپ کر اصور ایک کنکڑی نمک بھی لیا لیا امہ پھرے سان نہ ہو امہ پھرے سان پھرے سان نہ ہو کہے لیا رگھو ارے ہم سے یہ حق کوئی نہیں چھن سکتا سن لے ہو امہ ارے ہم نے تمہارا تم سے کونسا حق چھنائے امہ اے جھنیا سنائے نہیں پڑا کابیٹیا لائی اپنا ارے سب کے کان میں ٹھےٹی لگی آنکھ سے دکھائی نہیں پڑا کان سے سنائے نہیں پڑا ارے ایک آدمی گھر میں بیمار پڑھا ہے بخار سے تڑھا پڑھا ہے اور سب کو سب کو کام پڑھے ایک پنہ ہی تھی جو رگھو کی دیمارداری کر رہی تھی ملیا کو رگھو کی بیماری سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا جہاں تک بات کدار کھننوں اور جونیا کی تھی وہ لوگ رگھو کو ہی دوشی مانتے تھے اور اسے کٹے کٹے رہتے تھے پنہ کے سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں تھا رگھو کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی اندھر ہی اندر وہ گھلتا جا رہا تھا زندگی سے بیدار من و سانسوں کا بوجھ اٹھا رہا ہو ہر وقت کھانک 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 ہر وقت کھانک 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 دی یہ نہیں چاکے دوا داؤں کرائیں دوا داروں دوا داروں تو روک کی ہوتی ہے صدمے کی نہیں اچھا تو صدمہ ہے ارے ان مرو کو چین نہیں ہے ارے کیا کیا کروں گھر دیکھوں کھیت دیکھوں یا ان بچوں کو دیکھوں جو بویا ہے وہ ہی تو کٹو گی اکیلے رہنے کا ساک تھا تو سارے کام بھی اکیلے ہی کرنا پڑیں گے ارے یہ ہی تو میرا بھاگا بنے کچھ بھی کرو دوسی کے دوسی ارے میں تو پرائی ہوں پرائی اور پرائی ہی رہوں گی کیا دھرا سب بیکار چپ چین سے مرنے بھی نہیں دیتی ہاں ہاں اب تو میں یہی چاہتی ہوں کہ تم بڑ جاؤ اور باقی سب تو ارے دھراس کھا رہے ہیں کرپک جی دے ہاں اب کیا جان ہی لوگی میری کیا چاہتی ہو تم ہاں اممہ چھوٹی بھائی بہن چھوٹے ارے گھر کا پٹوارا ہو گیا اور بابو کی آتما بابو کی آتما ارے بابو کی آتما بابو کی آتما بھی تڑپ رہی ہے رکھو رکھو تا ہوا بیٹا تا ہوا لوگ آ گئی دولاری امبا جلے پر نمک چھڑکنے اے رکھو اے بیٹا تمہیں تو تیز بکھار ہے سانت بدن تپ رہا ہے تا ہوا ہاں ہاں تو لے جاؤ جا کے دوا کیا نہیں دلا دیتی ارے دکھا دیں گی اور دوا بھی دلا دیں گے بہو اس پہ کوئی کہنے والی بات نہیں ارے یہ تو ہمارا فرض ہے ارے بہو بیباری میں تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور پھر پھر ہی تو ہمارا بچہ ہے ہم اس کی اممہ ہیں ہاں ہاں تو روکا کس نے تھا اترے دن کس بات کا انتظار کر رہی نہیں بیٹوں عمی، بیٹos اب senhor بنا بیٹا باہ جن کے بیچ درد کا رشتہ تھا وہ درد بانٹ رہے تھے اور جن کو بینا درد سہے بینا محنت کیے سب کچھ مل گیا وہ اپنی اکڑ میں تھے کیونکہ وہ رشتوں کی اہمیت غموں کی ساجہ داری اور مشکلات کا ساتھ نہیں جانتے تھے چاہے وہ ملیا ہو یا پنہ کے تینوں بچے پنہ رگو کو لیے مدد کی گوہار کر رہی تھی دوسری طرف کدار کھنو جنیا اس موقع کا مزہ لے رہے تھے ملیا نے گھر میں نفرت کا جو بیچ بویا تھا اس کے جھاڑ ان تینوں کے دلوں میں بھی اٹھائی تھی بیٹا بھایا میں امما بولا رہی ہے آپ حکومن چکا ہوں چکا ہوں چکا ہوں 否فہ مجھے آپ دیکھو رگو رگو ایسے لگتا ہے وہ ہی سگے ارے کھلو ادھر آن کار میں ٹھیکی لگا کر بیٹھا باپنچائز کر رہا ہے بلا رہے ہیں نا اب بقت آیا ہے بھول گیا یہ ہمارا برا سمیہ تھا تو کیسے ساتھ چھوڑ گیا تھا یہ نہ سوچا تھا کہ ہمارا بھی سمیہ آئے گا دھابی کے پلو سے لٹک گئے تھے تب تو کوئی فکر نہیں تھا ان کو ہم جیئے یا مرے یاد نہیں گاؤں میں کیسے کھیتوں میں کام کرنا پڑا تھا ہم تو نہیں بھول سکتے چھوڑو بھئیا لو تم مٹھا پی اے جھونیا ارے ادھر آ بھائی کو دیکھ کام ہو رہا بیٹیا ارے کام ہے چلا رہی ہو اممہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اس چھمک چھلو کو ہی اپنے مرد کی بھگی نہیں ہے تو اممہ کائے پریشان پھرتی ہے وہ تو آئی تھی بیٹھی رہتی ہے اور اممہ کام کرتی ہے وہ نہیں جانتی کہ جرا کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو وہ عورت سارا دوست انہی کے سر پر مڑ دے گی ہم کو کل بلا رہی تھی ہمارا ڈھینگا جاوے ہم لوگوں سے علاق ہو کر وہ سونے کی ایٹ رکھ لیں گے ارے وہ تو جانے ہوں گی نا وہ مہارانی وہ تو سوچے ہوں گی کہ ہم سے علاق ہونے کے بعد سونے سلج جائے گی ہم دردر پھٹکے اور وہ محلوں میں رہے اسی لئے ہم کہہ رہے بھائیہ کل ہے ماسٹر جی پڑھا رہے سمیہ کسی کا نہیں کبھی بھی اچھے سمیہ کا گھمڑ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے برے سمیہ پر ہسنا نہیں چاہیے کچھ لوگ پڑھ کر سیکھتے ہیں اور جو پڑھ کر نہیں سیکھتے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے ان کو وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے پنہ سے زیادہ اس حقیقت کو اور کوئی نہیں جان سکتا تھا زندگی اور جذبات کے جن اتار چرہاووں سے وہ گزر چکی تھی اس سے ملیہ کو بھی گزرنا تھا انسان کی سچائی بھی یہی ہے کہ سب دن ایک جیسے نہیں رہتے حالانکہ رگھو کے لئے تو زندگی میں کبھی اچھے دن آئے ہی نہیں جیون بھر وہ مسئیبتوں سے جوچتا رہا اسمہ پتا کی موت ہو سوتیلی ماں کا اتیاجار رہا ہو یا پھر پتنی کا قہر رگھو جب تک ایک حادثے سے اوبرا دوسرا صدمہ اس کے انتدار میں رہا لیکن اب لگتا ہے اس کی ساری تکلیفوں کا انت قریب آ گیا تھا ہرے بیٹا گھبراو نہیں بھی پرسان نہ ہو خونوں سہر گیا ہے اچھا ڈاکٹر لے کر آئے گا یہاں تو سب ایسے ویسے ڈاکٹر ہیں اممہ ہاں تو ہممت نہیں ہارتی ہو آرے رگھو اس پہ ہممت ہارنے والی کون سی بات ہے آرے طبیعتی تو ہے ٹھیک ہو جائے گا نہیں اممہ اب طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی کہاں اممہ ایک دل میں درد لے کر جاؤں گا آرے چھوڑ اممہ ہمارا جیون ٹھیک ہو گیا اممہ ہم کو معاف کر دو اممہ رگھو نہیں اممہ اممہ جب تمہوں کو ہماری ضرورت تھی ہم تب ہم نے تمہارا ساتھ نہیں تھی آرے رگھو چھوڑ ان سپاک کو نہ بچہ اممہ اممہ بول ہم دھو کے بعد نہیں اممہ میرا بچہ ہم دھو کے بعد نہیں اممہ نہ بچہ اممہ اممہ کام ہو گیا اے رگھو اممہ 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 ہمیں معاف کرتی اممہ کئیسی بات کرتا رگھو اممہ اممہ ہمیں معاف کرتی اممہ رگھو کہ ہوا اے بیٹا رگھو اممہ اممہ اے رگھو اے رگھو ہم کچھو ہکے نہیں جا سکا اے بیٹا رگھو ہاں کو اے رگھو اے رگھو رگھو اے رگھو اے رگھو اے رگھو رکھو چل بسا اب ملیا کی حالت وہ ہی تھی جو کبھی پنہ کے تھی دعا بودھ بچے پوری دنیا تمام ذمہ داریاں اور وہ اکیلی ہمامم ہی آج اللہ کہاں جا رہا ہے شام کا تائنگ ہے گاہ بیتے ملیہ کے لیے زندگی کا ایک ایک پل چنوٹی تھا وقت کا پنچی آج پھر اسی ڈال پر جا بیٹھا تھا جیسا پننہ کے حالات میں تھا آج پننہ اسی منہ سٹھیٹی میں تھی جس میں کبھی رگو تھا ملیہ کو اب اپنی ہر حرکت یاد آ رہی تھی ملیہ کے حالات سبق ہیں کہ جو انسان اپنے اچھے وقت میں دوسروں کی قدر نہیں کرتا بودھے وقت میں کسی سے مدد کی امید رکھے گا بھی تو کیسے کدار کھننوں اور دنیا پہلے ہی ملیہ سے جلے کٹے بیٹھے تھے گاؤں میں بھی سب ملیہ کے ویروڈھی بن گئے تھے حالات بہت بھیانک تھے اتنی بڑی دنیا میں ملیہ کا کوئی نہیں تھا اگر کوئی اس کا تھا تو اکیلاپن دکھ اور گھبرہت آنسو اور سسکی ہی تھے جو اس کے سناٹے کو توڑتے ملیہ نے گھر چلانے کے لیے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا ہم کام کرنے جائیں جانا تو پڑے گا بیٹا تمہارے لیے دودھ کہاں سے آئے گا موسیقی 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 یقیناً ملیا کی حالت ترس کھانے لائک تھی کہا ہے اسے کرم کری تھی بھو جی کہ آج کوئی سہارا نہیں اب ہم لوگ بھی کیا کریں قیدار کا دل پسیج ضرور رہا تھا لیکن عطیت کا سایہ آگے بڑھنے سے روک رہا تھا ملیا کو بھوش اندکار میں ڈوبا نظر آتا ایسے میں کبھی جب گزرے وقت کی طرف نگاہ جاتی تو دل کھل اٹھتا پچھلے برس کی ہی تو بات ہے بیتے دنوں کا عکس جب بھی نظر آتا ملیا کی آنکھوں سے ساون برسنے لگتا ہریہ ہریہ ہاں رگو بھائیہ ارہ زرا پانی کاچ دے پانی ہمارے کھیت میں نہیں آرہا ہے اچھا رگو بھائیہ کاٹے دے رہے ہل پچھلے چین ہã GPA اب سے پڑ ہے چہار کی پوک بھی لگتا ہریہ ہریہ آہ بیٹھو بہت جورو کی بھوک لگی ہو اور کھانا لے کر تم آتی ہو تو دل کرتا ہے کی کادل کرتا ہے یہی کہ کھانے کے ساتھ ساتھ ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں نہ جگہ دیکھتے ہو اور نہ ہی سمیں اب اپنی میرارو سے پیار دولان نگرد کس سے کرے اچھا اچھا ٹھیک ہے لو پہلے کھانا کھا لو پہلے گھر کی لکشمی کھانا کھائیں گے ہم دیکھیں بھائی کہ ہماری ملیا نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے خوشبو اتنی اچھی ہے تو کھانا پہت اچھا ہوگا کیا وہ دن تھے کیا یہ دن ہے کئی بار تو ہتاشا اس قدر بڑھ جاتی کہ بے سچ سی ہو کر لیٹ جاتی وقت اتنا بھاری تھا کہ ملیا کی ہمت حوصلہ سب کچھ اس کے نیچے دب کر رہ گیا تھا تناؤ جب ٹیسنے لگا تو سیہت بھی جواب دینے لگی یہ بچہ کہیں رو رہا ہے وہو کہاں ہے ہم کو کیا معلوم کوئی رشتہ ہے کیا انچے جنیا زیادہ دیماغ نہ خراب کیا گا ارے بیٹیا یہ بخط کسی پر نہیں رہا سکتا ہے وہ بچہ ہمارے رگھوں کا ہے تمہارا بھتیجہ ہے جا دیکھ کرو کہہ رو رہا ہے ارے تم لوگ کہاں جانو جب کوئی مرد کچھی گرستی چھوڑ کر چلا جاتا تو کتنی مسکل سہنا پڑتا ہے خود کو سماننا پڑتا ہے در پریوار دیکھنا پڑتا ہے سماج پہ رہنا پڑتا ہے تم لوگ کہاں جانو ارے یہ دکھ تو ہم جھے لے ہیں یا ہماری بہو جھے لے ہیں اممہ ہاں وہ مزے سے سو رہی ہیں ان کو بچے کی کوئی فکر نہیں ہے بچہ اندر رو رہا ہے اور تم دیکھ کر چلی ہے تو کیا کرتے ہیں ان کی گالی کھانے کے لیے وہیں کھڑ رہتے ہیں نہ جانے کیا بول دیتی ارے تم لوگ تو ذرا ذرا سی بات کو بڑھا دیتے ہو اب ہمیں جا کر دیکھتے ہیں مولیا 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 اے تم یہاں بیٹھ گئی ہو بچہ کب سے رو رہا ہے اے اے کھا ہوا کھا ہوا بہو تبیت خراب ہے کھا بہو تبیت خراب ہے اے چونیا چونیا آ رہے ہیں لو پانی پیو آم ما اے بیٹھا رب اچھے کو چپ کر آتو بہو دیس رو رہا ہے رب ترکاری ارے وہ ترکاری گھورے پہ پھیکتے ارے تھوئی دیر میں ترکاری بن جائی تو کوئی اکال نہیں آ جائے گا اور جتنا کہا کرے تمہیں اپنے ہی سنا کر سن لیا کھا کھا ہم نے سن لیا سن لیا تو جا نا آم ما بیٹی اگو کھا ہی پریشان کر رہی ارے وہ بھتیجہ ہے اس کا اس کی ذمہ داری ہے کوئی پریشانی نہیں اور تم بھی سن لوں بہو بچے کے پیچھے لب پرواہی ٹھیک نہیں ہے ارے کچھ اونچ نہیں سکتی ہے تم کو عمر بھر پشتانہ پڑ سکتا ہے آم ما کیا بتائیں دو دن سے جی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کیا ہوا کیا بتائیں اممہ دو دن سے پیٹ بہت چل رہا ہے پلٹی آری کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ارے تو یہ بات کہنے میں کوئی دکھا تھی بہو اے بہو ارے ہم لوگوں کا چوڑھا چاؤں کا الگ ہوا ہے دستے نہیں یہ بچہ ہمارا پوتا ہے اور تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم ہماری بہو نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم دکھے بیماری میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں ارے بھکوان نہ سماج کو مو دکھانا ہے نہیں اممہ کسی کوئی بات نہیں ہے ہم کسی سے ہی نہیں سننا چاہتے اور نہ کرنا چاہتے کہ بیٹا چلا گیا تو بہو کا پرسے ہاں لینے والا کوئی نہیں مصیبت بیماری میں دیکھو اکیلیا چھوڑ دیں اور ساں آسنا نہ دیوا سمجھے میں اے بہو ہم بھی تمہاری طرح بہت تکلیف ٹھے لیں ہم جانتے ہیں تم بھلے کچھ رکھو مگر یہ تو ہمارا فرض ہے نا ہم فرض سے پھر نہیں سکتے اے جب تک جندہ ہے کریں گے اے جب مر جائیں گے تو تم جانو تمہارے دیوا را نا اے لاؤٹ کے کون آتا دیکھنے کے لئے بہو کہا گیا دے اممہ تمہارے بات فرض سے کہا ہے اے فرض ہے اے جس کے دو دو ہٹے کٹے لڑکے ہو اس کے پاس فرض سے ہی فرض سے اے لڑکے باہر کا کام دیکھتے ہیں جنیاں گھر کا کام دیکھتی ہے اور پھر ہم ہم کھالی بکھا تو بیٹھنا اچھا نہیں سمجھتے ہاں اب روئے سے کچھ رہی ہوگا پنہ کا بڑھتاؤ پہلے بھی ملیہ کے لئے ویسا ہی تھا جیسا آج ہے لیکن پہلے ملیہ کا نظریہ کچھ اور تھا اور وہ اپنے اس نظریے پر اتنا وشواس کرتی تھی کہ آنکھوں کے سامنے پنہ کا اچھا بڑھتاؤ دیکھ کر بھی اسے برا سمجھتی تھی تب وقت کچھ اور تھا حالات ملیہ کے حق میں تھے لیکن اب وقت کی دھارہ بدل چکی ہے لیکن پنہ کا بڑھتاؤ ویسا ہی ہے ملیہ کے سامنے سچائی آنے لگی تھی اس کا نظریہ بدلنے لگا تھا جیسا کبھی پنہ کا رگو کے پرٹی بدلہ تھا ملیہ کو بھی اب وہی آتمگلانی ستانے لگی تھی کہ وقت رہتے اگر اس نے مل جل کر رہنے اور پنہ کو غلط نہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید رگو اسمیں اس قدر بیبس موت نہ مرتا خیر جو ہو گیا اس پر کس کا اختیار ہے اتنا ضرور ہے کہ سچائی امانداری نیکنیتی ایک روز اثر دکھاتی ہے پنہ اس کا ادارن پیش کر رہی تھی وہ گھر کی بڑی تھی گھر کو ملا کر چلنے کی ذمہ دادی بھی اسی کی تھی وہ پھر سے گھر کو جوڑنے کی کوشش میں جھٹ گئی موسیقی جنیا ہم تھالی میں کھانا نکال رہے ہیں تو پکو کو دے رہا کچھ کھائے گی تو جی اچھا ہوگا ملا بچہ دودھ پیے گا بیٹا لیک پیلو بچہ دودھ پیے گا تو بڑا ہوگا بڑی بڑی موچھیں رکھ لیں گے اس پر ہسنے والی کونسی بات ہے دودھ پیے گا بڑا ہوگا دکھائے گا کھا بھئیہ دودھ پیے گا آرے تم لوگ بیسی کی طرح لون آتے ہیں جب رکھو پال رہا تھا سمجھے تم تو بس جب دیکھو رکھو بھئیہ کے ہی گونگایا کرتی گائیں گے جی کھول کر گائیں گے آرے اسی کی کرپا سے آج یہ دن دیکھ رہا ہوں سمجھ گئے نا لبھئیہ بھی لے اچھا سنو پہلے بہو کو کھانا دے آؤ پہ اتمنان سے بیٹھ کر کھائیں گے آم ناچھے کوئی نہیں جائے گا وہاں پہ کائے 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 چھین لیا تمہارا ان لوگوں نے اب مو نا کھلو آتون اممہ اچھا آپ سمجھے سمجھ گئے ہم آرے جب ہم بیمار پڑیں گے تو تم تینوں بلکل نہیں پوچھو گے ہم کو کیسی بات کرتی ہو ماں تم وہ برابر ہو کیا برابر آرے بیمار بیمار سب برابر ہوتے ہیں اور یہ بیماری یہ بیماری تو ہمارے رگھو کو کھا گئی آپ اپنے بہو کو نہیں کھانے دیں گے سمجھ گئے نا اور جو کرو تم لوگ کرو ہم اپنے جیتے دیں ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے سمجھے الگ تو وہ خودی ہوئی تھی ہاں تو جو وہ کیے ہیں تم بھی کرو گے آرے کان فرم رہ جائے گا آرے جب وہ بیہا کر آئی تھی تو تم ہی لوگوں کی طرح ناسمجھتی اب سمجھدار ہو گئی ہے اور یہ بہبار ٹھیک نہیں ہے تم لوگوں کا آرے کام ہم لوگ تم کو ایسا سنسکار دیئے ہیں اچھا سنسکار کی بات نہیں ہے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اسے کیا بھولیا ہے تو مت بھولو اور ہم بھی نہیں بھولے ہیں وہ دن آرے تم لوگوں کو دھودھ بھی لے اچھے سے پلو پڑھو او دن بھی آیا چسین ہمارے رگھو نے اپنے کلے کی چین پیش دیا تم لوگوں کی کھاتے لے نہیں بھولے اور تم بھول گے وہ دن اممہ تم تو جب دیکھو تب رو نہیں رکھتی ہو ہاں آرے روی نہیں دو اور کھا کریں آرے ہماری اولادیں آج ہمارے نہیں رہے کوئی ماری آدھا نہیں تم لوگ اپنی مرضی کے مارک ہو گئے ہو سب اپنے ممن کی کر رہے ہیں آرے اوپر سے دیکھیں گے تو کہاں سوچیں گے کہ یہ ہمارا فرض ہے اور سلو جیتے جی ہم ان لوگوں کو الگ نہیں کریں گے ہم اس کے ساتھ ہی رہنا پسند کریں گے وہ چاہے جیسا سلوک کریں اچھا لگے یا بورا تم لوگوں کو ایک دن وہ بھی تھا جب پنہ نے جانبوز کر ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ رگھو کا من اس کی طرف سے ہٹ جائے جس سے وہ اپنی پتنی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے رہ سکے پنہ کا سنیح اس میں بادہ نہ بنے ایک آج کا دن ہے جب وہ پورے پریوار کو پاس لانے کی کوشش کر رہی ہے لو کچھ کھا لو امم نے بھیجو آیا ہاں وہ ہم آ ہی جاتے ہیں ٹھیک سے چلا تو جا نہیں رہا آ کہاں سے جاتی چلو کچھ کھا لو چلو کچھ کھا لو مان بہت عجیب سے ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد کون دیکھنے آئے گا چلو کچھ کھا لو پلٹ جائے گا یہ تو کوئی بات نہیں ہم ساف کر دیں گے چلو بگوان کا نام لے کر کھا لو م liter بگوان چلو مو کھولو بچے اور بیمار برابار ہی ہوتے لو مو کھولو یہ لو کھولو واہر وقت لوگ وہی لیکن تصویر بالکل الٹی خاص بات یہ کہ پنہ ان ستھیتیوں میں بھی سچی تھی اور آج بھی ارادے نشک پٹ ہوں تو ہر تصویر سچی بنتی ہے لگتا ہے بہو کی طبیعت پر صدار ہے کیوں نہیں صدار ہوگا آپ لوگوں نے میرا اتنا خیال چو رکھا خیال بھائیال کچھ نہیں سب اپنے لیے کرتے ہیں بہو ہرے جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا اور آپ لوگوں نے جو کیا میرے ساتھ اور خیال چھوڑو اسا بات تمہارے بچے ہمارے پاس رہیں گے اور سنو پیسہ کوری کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور باہر کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہیں کہ کدار کو برا لگتا ہے اے بہو جو گھر کی جمعیداری اٹھاتا ہے اس کو برا لگتا ہے گاؤں والے کہتے ہیں کہ گھر کی بہو جا کے باہر کام کرے کوئی اچھی بات ہے اور پھر کدار سیارہ ہو گیا ہے موشنیش کی سمجھ ہے بہو رگھو کو جیاد بہت آتی ہے چپکے دار کو دیکھتے ہیں ایک دم اسی کی طرح نس کا پڑ نس چل من سب کو دل میں بسا کر رکھنے والا ارے وہ تو تم کو لے کا بہت چنسیت رہتا ہے بہت پریسان رہتا ہے کہتا ہے بھابی کھائیں کی نہیں کھائیں ان کی طبیعت صدری ڈاکٹر کو دکھا لیں بچے کیسے بچے روتے تو نہیں ارے جب پرسو چھوٹا رو رہا تھا نا تو پریسانی میں ٹہل لہا تھا ہم سوچیں ایسے خود دیکھا آپ ہو ہی بھاب جب سے رکھو گیا نا موسیقی 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 ہرے جب ردھو تھا تکیدار کو اٹھاتا تھا تو اٹھتا ہی نہیں تھا پر جب سے گیا ایسا لگا جیسے ایدار کی نین بھی لے گیا رات بی رات کچھ نہیں دیکھتا صحیح میں قیدار بھی اب بہت بدل گئے ہیں بہت ذمہ دار ہو گئے ہیں ایک دن تو وہ مجھے اپنی ہاتھ سے کھانا بھی کھلا رہے تھے بہو ایسا لگتا ہے نا جیسے ہمارے پچھلے جنم کے پرنے کا کوئی پھل ہے ارے اکھے دار اور رکھو جیسی اور آدے ہم کو ملی ہیں بہو پرسوں جب ہم کے دار کے لیے کھانا لے کر گئے نا تو مڑائیہ پہ بیٹھا بہت رو رہا تھا کہنے لگا اممہ گھر کے الگاؤ کی چھوٹ بہیا نہیں ساہ پائے چھوڑ کے چلے گئے بہت برا کیا ہم لوگ ان کے ساتھ نہ ہم لوگ سہی کیا اور نہ کوئی اور سہی کیا اب ہم ہمیں ماف کر دو آپ بہت بڑی ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہم نے آپ کو بہت دکھ دیا بہت دکھیں آپ پھر بھی ہمیں ماف کر دی ہوئیں بہت بہت ایو نہ رو ہمیں اس روئے سے کسٹ ہوتا ہے نہ رو بہو ہرے پنگلی تو ہم سے الگ تھوڑے ہی ہو چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ جانتے ہو بہو کدار کہہ رہا تھا کہ بھائی آ کے جائے کے بعد بھائی اور بچوں کے جیون میں کوئی کسٹ نہ ہو اگر کوئی کسٹ ہوا نا تو ہم لوگوں کا جیون بے کار ہے نہ رو بہو سب ٹھیک ہو جائے گا چپ ہو جاؤ نہ رو سب ٹھیک ہو جائے گا آرے جو بیدھاتا کرتا ہے سب ٹھیک کرتا ہے نہ رو بہو نہ رو ملیا کے آنسوں میں سارا میل سارا کلیش سارا سنشے دھل گیا پنہ کی سچائی اور سنکلپ اور دھیرج نے وپریت حالات اور وپریت ویکت کو بھی انکول کر لیا یہ پنہ کی اونچی سوچ دھڑیا دلی اور سمجھداری ہی تھی کہ اس نے بکھرتے ہوئے گھر کو جوڑ لیا چپ ہو جا کترہ کترہ بہ گئی آسوں اور جانے کتنا درد سہے سینے میں میرے درد بھرہ ہے سینے میں میرے درد بھرہ ہے جانے کیسے کس سے کہے کترہ کترہ بہ گئی آسوں تو وہ ہمارے اپنے کانا ہوئے وہ تو سوٹیلے ہوئے پکڑو اپنے پیسے اور پکڑو اپنے چاہبی اور بھاروے جواتوں اور تمہاری اممہ بیگانے ہیں سب تو میری ٹوٹی ہے دیوارے بیگانے ہیں سب تو میری ٹوٹی ہے دیوارے بیچ بھور میں فس گئی ہوں بیچ بھور میں فس گئی ہوں دور ہوئے ہیں کنارے دور ہوئے ہیں کنارے کترہ کترہ بہ گئے آسوں اور جانے کتنا درد سے کترہ کترہ بہ گئے آسوں بہ گئے آسوں تو تم کیا چاہتی ہو ان سے کنارہ کر لیں اور ساری آمدنی لا کے تم کو دیا کریں تو اس میں گلت ہی کیا ہے سگے بھائی سگے ہی ہوتے ہیں اور سوٹیلی ماں مولیا اب تو ہمارے گلے سے پانی تب ہی نیچے اترے گا جب سب الگ الگ ہو جائے گا کیا کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ الگ ہم الگ نہ ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہ ہمارا ان سے سمجھے دور سے میں دو راہ دیکھتی جیوں گی کس کے سہارے چھوٹ گئے ہیں میرے اپنے ٹوٹ گئے ہیں سپنے کل تک تھے جو ساتھ وہ میرے کل تک تھے جو ساتھ وہ میرے دور ہوئے وہ سپنے دور ہوئے وہ سپنے کترہ کترہ بہ گئے آسوں اور جانی کتنا درد سہے کترہ کترہ بہ گئے آسوں یہ بہریک گئے آسوں وہ موکو وہ موکو وہ کچھوں کے نہیں جا سکا بہتا وہ موکو وہ موکو وہ موکو وہ موکو راہ بھٹک گئی اب تو میری ٹوٹ گئی ہے چاہت میری بیچ راہ میں چھوڑ گئے تم بیچ راہ میں چھوڑ گئے تم جیئے گے کس کے سہارے جیئے گے کس کے سہارے کترہ کترہ بہ گئے آنسوں اور جانے کتنا درد سے کترہ کترہ بہ گئے آنسوں ننہی ننہی دل کے ٹکڑے ان کو کون دلارے بچپنین کا آنسوں میں ڈوبا اب ہی تیر سہارے اب ہی تیر سہارے اب ہی تیر سہارے موسیقی 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 اے بیٹا خننو گئی بچا دے ہو پریشان نہ ہو امم اپنے دولارے کے لیے بھابی نے پراد بھر بیسا پھیٹا ہے آرے باب بھابی تو بڑی مہربان ہے آرے خننو کار نتیجہ آیا ہو نار نتیجہ کھا کھا تھوڑا تا چوک گئے منہ والی ہوتے ساپاس خسرا ہو خسرا پکر ہاتھ دھو پکڑی پہ ٹوٹ پڑا ہے بڑی مجھے دار بنی ہے امم لے امم یہ بھی بدل گئے پہ 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 بچیا پس تمہیں نہیں بدلی لے امم تمہوں تو کھا آرے کھاو تمہوں کھا لے گھنیا خوش رہو خوب آگے جاؤ اور یہ لو ہلوہ کھاؤ یہ ہلوہ کھا ہے توی بنا ہے ہم کو پتا ہے کہ تم اول آئے ہوگے اول نہیں آئے چوک گئے آرے کوئی بات نہیں لا یہ ہلوہ ہم کو اللہ یہ لو پنیا کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھی سمیہ کا پنچی حالات کے آکاش پر پنک پھیڑائے اڑ رہا تھا تیزی سے اڑتا پنچی پنیا کے گھر کی ستھیتیوں کو لگاتار خوشحالی دے رہا تھا دیکھتے دیکھتے دو برس کزر گئے پنیا کے بالوں میں تجربے کی سفیدی اور گہرا گئی تھی چہرے پر پڑے ہاتھوں کے دھبے خوشیوں کے رنگت سے ہلکے پڑ گئے تھے حالانکہ گھر والوں کیلئے آخری حکم پنیا کا ہی ہوتا ہے لیکن مالکن تو ملیا ہی ہے لیکن کدار کے دل میں گئے صدموں کا گھاؤ ابھی بھی ٹیستا ہے اس کو گھر بسانے سے روکتا تھا جو رگو کا کہنا تھا وہی کدار کا فیصلہ بن گیا عورت کے آنے سے سب کہیں پھر سے پرائے نہ ہو جائیں ملیا اور پنیا نے اس کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر لڑکیاں دیکھی لیکن ہر بار ایک ہی جواب عورتوں سے کون سا سکھ ہے اممہ ایک مہریہ آئی اور آدمی کا بیوہار بدل گیا اور پھر یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ مہریہ بھائی بند یہ سب پرائے ہیں عوروں کی کا کہیں اممہ جب اپنے رگو بھئیہ کا ہی بیوہار بدل گیا یہ تمہاری غلط پھیلنی ہے ہمارا رگو نہیں بدلا ارے ہم اس کو بدلنے پہ مجبور کر دیا اب جو بھی ہو اممہ اور پھر ہم کا ساتھی کی ضرورت ہی کہا ہے دو دو بچے مل گئیں ہم کو ارے اور کھا چاہیے ارے وہ تو ہمارے رگو کے ہیں کہاں اممہ یہ کھا کہہ رہی ہے ارے جی کا اپنا مانو وہ اپنا اور جی کا پرائیا مانو وہ پرائیا تو تمہارا بنس کیسے چلے گا اممہ ہمارا بنس تو چل ہی رہا ہے ارے وہ وہ دونوں بچے ہمارے ہی تو ہیں ہم ان کا اپنا ہی سمجھے تھے اچھا سمجھنے پر ہے تو مولیا تمہاری مہریہ ہوئی اممہ ہم اممہ ہی ہے وہ مولیا تمہاری کہاں اممہ کئیسی باتیں کر رہی ہوگی کئیسی بات کا ارے مولیا تمہاری بھاوی ہے اپنے اکیلے زندگی کئیسے کچھ آ رہے گی بیٹا اب وہ ہم جیسے لٹھگوان کو کائے پسند کرنے لے گی ارے وہ بہو پچھو تو تو کہے تو ارے نہیں اممہ وہ کہیں کچھ الٹا سیدھا سمجھ لے گی ارے اممہ کچھ غلط سمجھ لے گی کچھ غلط نہیں سمجھے گی گھر کو گونٹنے کی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے پنہ آخری مقام پر تھی انسانیت اور سمجھداری کی ایک کے بعد ایک مثال وہ قائم کرتی جا رہی تھی قیدار کے من کی بات وہ سمجھ گئی اب بات اسے ملیا سے کرنی تھی بہو ایک ہی بات کی چندتہ ہے بھمکو ہمارے کدار کا بیعہ ہو جاتا تو ہم نسچند ہو جائیں لیکن اممہ وہ تو تیار ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا وہ تیار ہے بہو ارے وہ تو کہہ رہا تھا لڑکی کوئی ایسی آئے جو گھر میں میل جور بنا کے رکھے لیکن اممہ ایسی لڑکی کہاں ملے گی کہاں ڈھونڈیں گے اسے ہم نے ڈھونڈ لیا ہے سچ ہاں کس گاؤں کی ہے ارے گاؤں کی بات نہیں ہے بہو پولجان تو اس بات کی ہے کہ لڑکی مانے گی یا نہیں کیسے نہیں مانے گی اممہ اس میں کوئی سرخ آپ کے پر تھوڑی نہ لگی ہے ارے وہ تو اتنے ہونار ہیں اتنے سندر ہیں اتنے کماؤں ہیں ارے چراغ لے کے بھی ڈھونڈے گی نا تب بھی ایسا لڑکا نہیں ملے گا ہمیں تو لگتا ہے وہ کوئی پچھلے جنم کے مہاتمہ ہے بھلا خود سوچو اممہ گھر کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اپنا گھر کوئی نہ بس آئے ایسا کہیں ہوتا ہے مجھے بتاؤ اممہ کون ہے وہ لڑکی میں اسے بناوں گے تو سب تمہارے اوپر ہے ہاں اممہ بتاؤ نا ارے اگر نہیں مانے گی تو میں اس کے پیر بھی پکڑ لوں گی اچھا تو اپنے پیر پکڑ لے بہو کیا ہاں وہ تم ہی ہو بہو یہ دار تو بھی پہ دار گھڑائے بیٹھا ہے ایسا لڑکی مارے کہتا نہیں ہے اممہ ہاں ہاں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں بہو انت بھلا تو سب بھلا سمیہ کا پنچھی آخر سکھ کی ڈال پر بیٹھ گیا تھا اپنی اچھائی سے پنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ دیر سے ہی سے ہی اچھے من سے کیا گیا پریاس ویرتھ نہیں جاتا پنہ نے کر کے دکھا دیا کہ سچائی سبر اور سامنجس میں ہی سارے سکھ ہیں موسیقی 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 آپ تک پہنچنے والا ہے